مکہ سے مسلمان مدینہ پہنچے فریڈم ملا اب ان کو نماز چاہیے اب ان کو روزہ چاہیے اب ان کو عبادت چاہیے یا رسول اللہ مکہ ابو جہل کا سٹی تھا مکہ کفار مکہ کا شہر تھا وہاں پہ ہمیں اللہ کا نام لینے کی فرمیشن نہیں تھی یہ تو ہمارا شہر دل چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کرے یہ ہیومن نیچر چنانچہ صدام سب سے پہلی پابندی اس نے لگائی تھی عربائین کے جلوس پر اب آپ دیکھیں آفٹر صدام تین ملین چار ملین پانک ملین کربلا کے اندر عربائین کے دن آتے ہیں یہ نارمل پریکٹس ہے شاید وہ بھی سوچتا ہو دنیا سے جاتے جاتے کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی جب تک میں نے جلوس عذاب پر رسٹکشن نہیں ڈالا تھا تو ہنڈیٹ تھاؤزن ہنڈیٹ ان ففٹی تھاؤزن آتے تھے جلوس کے اندر اور یہ میری لگائی بھی رسٹکشن ہے کہ آج چھ ملین اور سات ملین کربلا کی طرف جاتے ہیں عربائین کے دن ایک ہیومن نیچر جس چیز سے بہت زیادہ روکا جائے مکہ کے اندر اللہ کا نام لینے سے اور عبادت سے روکا جاتا ہوں مدینہ میں کہا ہے مسلمانوں کو فریڈم ملا ہر آدمی چاہتا ہے زیادہ سے زیادہ نماز پڑھو زیادہ سے زیادہ روزہ رکھو دو حدیثیں فر ایکزمپل پیش کر رہا ہوں کیونکہ پوائنٹ ان سے واضح ہو جائے گا جب اللہ کے رسول میراج سے واپس آئے اور مسلمانوں سے یہ کہا کہ اللہ نے پانچ نمازیں واجب کی اور یہ آپ کو معلوم ہے نا کہ ایکچول تو پچاس نمازیں واجب کی گئیں یہ پچاس کم ہو کر پانچ ہوئیں لیکن لیکن خالی نمبر کے اعتبار سے پانچ ہوئیں سواب کے اعتبار سے وہی پچاس کے سواب آپ کو ملے گا تو یہ کس کی ریکویس پہ پچاس کو کم کر کے اللہ نے پانچ کیا یہ پیغمبر کی ریکویس اور کیوں جب پیغمبر آپ مسلمانوں کو مدینہ میں یہ میسج دے رہے کہ اللہ نے پانچ نمازیں واجب کی ہیں پانچ نمازوں کا مطلب کتنی دیر میں پانچ نمازیں آپ پڑھیں گے سیونٹین رکھیں سیونٹین منٹ میں اور ایک آدمی کو ایک دن میں اللہ کتنے منٹ کی لائف دیتا ہے ون تھاؤزن فور انڈڈ اور فورٹی منٹ روزانہ اللہ آپ کو ایک ہزار چار سو چالیس منٹ دیتا اور صرف سیونٹین منٹ صاف سے واپس ریٹن میں مانگتا چنانچہ بلال چنانچہ اممار یاسد چنانچہ سلمان و ابو ذر جب انہوں نے سنا کہ only سیونٹین رکھت نمازیں پڑھنا خانی پانچ نمازیں پڑھنا ہے وہ سیٹسفائی نہیں ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ اگر اللہ ہمیں پچاس نمازیں واجب کرتا کتنا اچھا ہوتا ہم نمازوں پہ نمازیں پڑھتے ایک پلیجر ہم کو ملتا ایک خوشی ہمیں حاصل ہوتی ہے دل کیا آتا ہے زیادہ سے زیادہ اللہ کے آگے سجدہ کرے پہیغمبر کا ریپلائی معلوم ہے کیا تھا پہیغمبر کا ریپلائی یہ تھا الصلاة و خیر و موضوع فمن شاس تقل ومن شاس تکسر دیکھو اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں ان میں نماز سب سے بہترین پروڈکٹ ہے خیر و موضوع اردو میں موضوع کہتے ہیں کسی چیز کا ٹائٹل عربی میں موضوع کہتے ہیں پروڈکٹ چنانچہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ نے جتنی چیزیں بنائیں ہیں بیس پروڈکٹ اللہ کی طرف سے نماز جس کا دل چاہے کم پڑھے جس کا دل چاہے زیادہ لیکن واجب نماز پانچ سے زیادہ نہیں ہوگی اس لیے کہ آج تمہارے پاس ٹائم ہے آج تمہارا انوائرمنٹ ہے تم پچاس کیا سو نماز بھی پڑھ سکتے ہو لیکن میں تو آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں نا میں تو بعد میں آنے والے مومن کو دیکھ رہا ہوں جس کے لیے یہ پانچ نمازیں بھی مشکل ہو جائیں گی میں تمہیں دیکھ کے شریعت نہیں بنوا رہا ہوں میں آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ کے شریعت بنوا رہا ہوں اللہ اللہ جس رسول نے لندن اور ٹورنٹو میں رہنے والے ٹوینٹی فس سنچری کے مسلمان کا اتنا خیال کیا کہ بلال کی ریکوز کو ٹھکرا دیا سلمان فارسی کی ریکوز کو ٹھکرا دیا آج کا وہ مومن کہتا ہے کہ شریعت بڑی مشکل ہے شریعت بہت مشکل ہے دوسری مثال سن لیجئے بس یہ دو اگزامپل کافی ہیں برنا میرے پاس اس پوائنٹ کے لیے پچاس ساٹھ حدیثیں نمازِ تراوی ہر سال ماہِ مبارکِ رمضان میں شیعہ سننی ایک گبیٹ شروع ہو جاتی ہے تراوی پر مگر میں اس وقت اس اینگل سے نہیں آ رہا ہوں تراوی کے ہسٹری جو شیعہ سننی دونوں مانتے ہیں وہ یہ کہ جب فرس رمضان اسلام میں آیا ابھی تو آپ نے سنا فرس نماز جسٹ آفٹر میراج اب سنیئے پہلا رمضان سیکنہ ہجرہ پہلا رمضان جو روزہ واجب ہوئے پیغمبر اسلام رمضان کی پہلی رات کو آفٹر میڈن آئیٹ اپنے حجرے کا جروازہ کھول کے مسجد میں آئے جسے آج ہم اور آپ جنت کا ٹکڑا کہتے ہیں ریاض الجنہ کہتے ہیں اللہ جب کبھی آپ کو مدینہ لے جائے گا تو سب سے پہلی جو چیز آپ وہاں دیکھیں گے وہ ہے ریاض الجنہ جنت کا ٹکڑا وہ بلکل پیغمبر کے حجرے سے ملا ہوا یعنی رسول کے حجرے کا دروازہ کھولو اور پہلا اس لئے تمہارا ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے میں آئے گا پیراڈائز آف جنہ جنت کا ایک پارٹ ہے جو قیامت میں جنت کے ساتھ ملا کر جنت کو ایکسٹنٹ کیا جائے گا لیکن رسول without any announcement کسی کو بتایا بھی نہیں آدھی رات کے بعد اپنے حجرے سے نکل کے مسجد میں آئے اور کچھ نمازیں پڑھی ماہِ مبارکِ رمضان کی مسجد خالی تھے ایک دو تین چار صحابی تھے یہ وہ لوگ تھے جن کا مدینہ میں رہنے کا کوئی انتظام نہیں چنانچہ پیغمبر نے ان کو اپنی مسجد کے باہر صفحہ چبوترے میں جگہ دی تھے اور اس زمانے میں مسجد میں کوئی گیٹ تو ہوتا نہیں تھا انہوں نے دیکھا پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں وہ دوڑ کے آگئے ہیں سنت نماز ہے سنت نماز میں جماعت الاؤڈ نہیں ہے انہوں نے بھی نماز پڑھی ختم بات ہے لیکن اگلے دن جب وہ مدینہ کے دوسرے مسلمانوں سے ان کی ملاقات ہو انہوں نے کہا کیا تو میں معلوم ہے کل رات کو رسول اللہ نے مسجد میں آ کر آفتر مرنائٹ کچھ سنت نمازیں پڑھی تھی ہم بھی پڑھ رہے تھے بڑا مزہ آیا اب یہ نیوز اسپریٹ ہوئی اگلے دن آج پہلے دن دس آدمی تھے وہ بھی بائی چانس ایکسیڈنٹلی موجود تھے اگلے دن نیوز پھیلی پچاس آدمی آ گئے اور آج رسول خدا آدھی رات کے بعد آئے اور آج نماز پڑھی وہی نماز جو کل پڑھی تھی یسٹرڈے والی لیکن آج کراؤڈ زیادہ تھا البتہ جماعت نہیں ہو رہی ہے کیونکہ سنت نماز اب یہ پچاس آدمی جب ڈے ٹائم آیا انہوں نے اپنے سرکل میں بتایا تیسری رات آئی اب آج دو سو آدمی آ گئے مسجد میں اب آہستہ آہستہ نیوز سپریڈ ہو رہی ہے بھائی غمبر آج بھی آئے نماز پڑھی اور چلے گا چوتھی رات کو سارے مدینے کو پتا چل گئے آج پوری مسجد اتنا بھر گئی جیسے دیورنگ حج یا رمضان کے لاسٹ ٹین ڈیز میں مسجد نبا بھی بھر جاتی ہے آج پگ رکھنے کی جگہ نہیں تھی لیکن ساری رات مسلمان ویٹ کرتے رہے آج رسول اللہ مسجد میں آہی نہیں یہاں تک کہ فجر کا ٹائم ہو گیا بلال ازان دیتے تو رسول نماز پڑھانے فجر کی واجب نماز پڑھانے مسجد میں انٹر ہو اتنا بڑا مجموع خیر وہ تو روزانہ فجر کے وقت تو سارا مدینہ آتا تھا جسٹ آپ پر نماز فجر کی نماز کمپلیٹ ہوئی لوگوں نے آگے بڑھ کے کمپلین کی یا رسول اللہ جو آپ نے رمضان میں سنت نماز پڑھنا شروع کی تھی اتنا لوگوں کو مزہ آ رہا تھا کہ آپ دیکھئے کراؤڈ بڑھتا جلا جا رہا اور آج تو سارا مدینہ آ گیا یا رسول اللہ اگر آج بھی آپ مسجد میں آ جاتے تو پورا من آخہ ماہ رمضان یہاں عبادت ہوتے اور آج ہی آپ نہیں آئے جب اتنا بڑا کراؤڈ ہے بڑا عجیب پیغمبر کا جواب یہ ترابی کی حصوی شیعہ اور سنیس سب مانتے ہیں کہ شروع میں یہی ہوا تھا پیغمبر نے کیا کہا پیغمبر نے کہا دیکھو میں تمہارا ایکسائٹمنٹ دیکھ رہا ہوں میں تمہارا جوش دیکھ رہا ہوں میں تمہاری سپریٹ دیکھ رہا ہوں تمہیں عبادت کا کتنا شوق ہے میں دیکھ رہا ہوں لیکن اب یہ ایک وے آف ایکسپریریشن ہے عربی میں الفاظ کو نہ پکڑیے گا پیغمبر کہتے لیکن میں درا کہ ایسا نہ ہو کہ اتنا بڑا کراؤڈ روزانہ آئے تو اللہ رمضان کی اس نماز کو واجب کر دے تم تو اس کو پڑھ لوگے تمہارے پاس ٹائم بھی ہے لیکن جو آخری زمانے کے مسلمان آئے گا تمہاری وجہ سے نماز واجب ہو گئی اس کو پرابلم ہوگا میں تمہیں نہیں دیکھ رہا ہوں میں آخری زمانے کے مسلمان کو دیکھ رہا ہوں تمہارا دلچائے سنت کی نیت سے نماز پڑھتے رہو لیکن کوئی ایسا عمل نہ کرو کہ یہ سنت اماز اللہ واجب کر دے ایک نہیں کتنی حدیثیں ان شوق حجاب آپ کو معلوم ہے نا کہ شہزادیہ کونین کا حجاب کیسا تھا فاطمہ زہرہ کیسا حجاب کرتی تھی ہماری عورت کے لئے ویسا حجاب نہیں رکھا کیوں اس لیے کہ نماز ہو رمضان کی ترابی ہو حجاب ہو یا شریعت کے جتنے واجبات ہو حرام پیغمبر نے اپنے زمانے کے مسلمان کا خیال نہیں کیا بلکہ ان کی ریکویس کو ریفیوز کیا ہے وہ ہاتھ جھوڑ جھوڑ کے کہتے رہے کہ یا رسول اللہ ہم زیادہ نماز پڑھنے کو تیار ہیں ہم زیادہ روزہ رکھنے کو تیار ہیں ہماری عورت پورا حجاب کرنے کو تیار ہے اور پیغمبر کہتے رہے تمہارا مسئلہ نہیں ہے میں جو شریعت لائیا ہوں میں جو اسلام لائیا ہوں وہ ساری کائنات کے لئے ہے قیامت تک کے لئے ہے مجھے تمہیں نہیں دیکھنا ہے جو پیوچر کی جنوریشن آ رہی ہیں ان کو دیکھنا ہے ان کے پرابلمز کو دیکھنا ہے میں ایسی شریعت اللہ سے لوں گا کہ قیامت سے ایک دن پہلے کا مومن اس کے لئے بھی اس پہ عمل کرنا کوئی مشکل نہ ہو اور تنزانیہ کے چھوٹے سے ٹاؤن میں رہنے والے سے لے کر شکاگو اور نیو یار اور ٹوکیو اور پیرس اور ٹورنٹو میں رہنے والے کے لئے بھی اس شریعت پہ عمل کرنا مشکل نہ ہو پیغمبر ریکویس کر رہے اللہ سے پیغمبر اپنی عبادتیں چھپا رہے مسجد کے بدلے میں اب رمضان کے نماز ہجرے میں پڑھ رہے پیغمبر سلمان و ابو سر کی ریکویس کو ریفیوز کر رہے آپ کے لئے بلکہ آپ کے بچوں کے لئے بلکہ ان بچوں کے بچوں کے لئے کہ شریعت ان کے لئے مشکل نہ ہو اور ہم ہم اتنے لیسی ایسی لیکشریت لائف کے عادی ہے کہ جہاں کوئی چیز ہمیں اپنے لائف اسٹائل کی وجہ سے مشکل لگی ہم نے کہا جی یہ شریعت آج نہیں چلتی ہے یہ چودہ سو سال پہلے کا زمانہ تھا یہ افریقہ اور پاکستان میں چل جاتا صرف و صرف اپنے آرام کے لئے صرف و صرف اپنے لیزینیس کی وجہ سے ہم رسول اللہ کے اتنے بڑے احسان کو یہ احسان ہے رسول کا کہ ہمارا خیال کرتے ہوئے شریعت کو حسان بنا رہے ہیں اپنے زمانے کا خیال نہیں کیا خیامت تک کے تو آپ شریعت پر جو کرٹیسیزم آپ کا دل چاہے کیجئے وہ بھی آلاؤڈ نہیں ہے وہ بھی حرام لیکن کم از کم یہ جملہ کبھی نہ کہیے گا کہ جی آج کے ویست میں آج کے یورپ میں آج کے نورت امریکہ میں ٹوئنٹی فرس سنچری میں وہ والا اسلام بڑا مشکل ہے شریعت بڑی مشکل ہے یہ واجبات وحرام بہت مشکل ہیں اور جس وقت یہ جملہ آپ نے کہا گویا رسول اللہ کے سینے پہ تیر مارا جب کوئی بیٹا اپنے باپ سے کہتا اور جب کوئی اولاد اپنی ماں سے کہتی ہے آپ نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک تو اندازہ نہیں ہوگا اس بیٹے اور بیٹی کو کہ اس باپ کو یا پیرنٹس کو خالی یہ جملہ سننے سے کیسا منٹل ٹورچر ہوا ارے تم تیر اٹھا کے والدین کو مارو شاید ان کو اتنی تکلیف نہ ہو تم جوتا اٹھا کے ان کو مارو شاید ان کو برا نہ لگے تم انہیں گالی دے دو شاید ان کو برا نہ لگے لیکن جب ان کی زندگی کے سارے احسانات کو بھولا کر ایک جملہ کہہ دیتے ہو کہ آپ نے کیا 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 تمہیں اب یاد ہے کہ جب تم چھے مہینے کے تھے اور رات کو اٹھ کے روتے تھے تو یہ ماں کس طرح سے آنکھیں کھول کے تمہارا خیال کرتی جو اپنی نین تمہارے لیے قربان کرتی جو اپنی بھوک اور پیاس تمہارے لیے قربان کرتی آج ساری چیزیں اپنا پاس تم بھول چکے ہو اور آرام سے جملہ کہہ دیا لیکن والدین نے تو پھر بھی ہماری کوئی خدمت نہیں کی جو خدمت رسول اور امام نے ہماری کی ہے کہ ہمارے لیے اپنے سارے گھر کو قربان کر دیا اور ہم فقط اس لیے کہ مکس گیترنگ ہم کو اچھی لگتی ہے ہم نے کہہ دیا جی شریعت بہت مشکل ہے فقط اس لیے کہ ہم انٹرٹینمنٹ کے ایسے عادی ہیں اسلام میں حلال انٹرٹینمنٹ ہے اکوڈ آف پریکٹس پر مسلمز ان دا ویسٹ آیت اللہ سیستانی کی کتاب میں نے تین دن پہلے ریکمینڈ کی جن لوگوں نے اس کے بعد پڑھا کہ مولانا شریعت is so easy we can't imagine ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا we didn't imagine اتنی آسان ہے ذرا شریعت کے قریب تو آئیے نا ذرا اس کی knowledge تو حاصل کیجئے اور ایک بات اور یاد رکھئے گا یہ بھی بہت اہم اسلام کا اصول ہے پہلی بات کبھی بھی شریعت کے لیے یہ نہ کہیے کہ یہ آپ کہہ سکتے ہیں جی میرا من نہیں جا رہا اپنی بات کہیے رسول پہ کیوں الزام لگاتے ہیں امام پہ کیوں تحمد لگاتے ہیں اللہ کے ریلیجن کو کیوں آپ انسلٹ کرتے ہیں اور دوسری بات ایک بات اور یاد رکھئے گا کہ اگرچہ آج کا پورا ویسٹرن کلچر یا لائف اسٹائل ہر کس کریڈٹ پر چلتی ہے آپ کے ہر کس کریڈٹ پر ہے لیکن اسلام کریڈٹ کا مذہب نہیں آئے ایک یقین رکھیے گا کہ جب پیغمبر نے یہ فرمایا کہ میں تمہارے لیے ایک ایسا اور علی جان اسلام لائے ہوں اس پہ عمل کرو دنیا میں بھی اللہ تمہیں بلیسنگ دے گا اور آخرت میں بھی جو جو نیکی آپ کریں گے نیکی کبھی ویسٹ نہیں ہوتی ہے اور ایسا بھی نہیں کہ خالی قبر و قیامت میں اس کا ریوارڈ ملے گا اسی دنیا میں ریوارڈ ملتا ہے ایک بار بھروسہ کر کے دیکھیں نا رسول پر ایک بار بھروسہ تو کر کے دیکھیں نا شریعت پر ہم تو ٹرے جاتے ہیں کہ جب پس ہماری مکس گیترنگ ختم ہو جائی ایک صاحب کہنے لگے مولانا حج میں بھی تو مکس گیترنگ ہوتی ہے ڈٹیل میں جانے کا تو موقع نہیں حج میں تو کپڑے اتار کے دو چادرے پہنی جاتی ہیں اسی میں آپ یہاں کے زندگی گزاری خالی مکس گیترنگ کے لیے حج یاد ہے احرام کے لیے حج یاد نہیں خوشبو حرام ہے اس کے لیے حج یاد نہیں بال توڑنا گناہ اس کے لیے حج یاد نہیں پرفیوم لگانا جائز نہیں اس کے لیے حج یاد نہیں ہے وہ ساری چیزوں کو وہاں چھوڑ کے آگے جی وہ حج کا اسپیشل مسئلہ اور خالی مکس گیترنگ کو وہاں سے یا لے کے آگے کہ جی یہ ہے حج کی مکس گیترنگ یہ تو خیر ایک الگ بات کہ حج کی مکس گیترنگ بھی یہ شریعت کا اصول ہے یا چوہ کے حج کا سسٹم ظالموں کے ہاتھ میں ہے اس لیے ایسا بن کے رہ گیا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب آرگومنٹ اس طرح ہوتے ہیں تو ایک بات یاد رکھئے شریعت کے جس واجب پہ آپ عمل کریں گے اور جس حرام سے اپنے آپ کو بچائیں گے اس کا بینفیٹ آپ کو یہیں ملے گا بہت چھوٹی سی ایک سٹوری سن لیجی رسول اللہ کے زمانے کا واقعہ کیا ہے اسلام ایک داڑی ایک سر کا اسکار ایک یہ نماز اور روزہ کتنے بینفیٹ آپ کو دنیا میں دلوارہا آخرت کی بات چھوڑ دیجئے دنیا کی بات رسول کا زمانہ شہر مدینہ اور مدینہ میں اسلام گورنمنٹ اسٹیبلش ہے اسلامک سوسائٹی اب اسی مدینہ میں ایک ایسا آدمی ہے جو چور ہیں بھئی ہر کچھ پروفیشن ایسے ہیں کہ دنیا کے ہر دور میں اور ہر زمانے میں رہے چور ہیں لیکن چور ہیں اب میں کیسے اس کو سمجھا ہوں اس لیے کہ ویسٹ میں لائے کر شاید یہ چیزیں آپ سمجھ بھی نہ پائیں لیکن اسٹ افریقہ میں اسپیشلی نیروبی یا پاکستان میں ایک ہوتا ہے چور ایک ہوتا ہے ڈاکو دونوں میں فرق ہے چور جب بھی آپ کے مال کو لوٹے گا چھپ چھپ کر ڈاکو جو ہے وہ تو سینہ اپتان کی آتا ہے جیسے وہ شکاگو کے گینگسٹر ہوتے ہیں پہلے اپنا انٹرڈیکشن کرا تھا مجھے پہچانا میں جگہ ڈاکو ہوں پتہ نہیں کہ کیا کہا جاتا اسٹ افریقہ چور ایسا نہیں چور پبلک کے سامنے تو بالکل اپنے آپ کو بڑا نیک بناتا آجا پیغمبر کے زمانے کا مدینہ ہر آدمی کو نماز میں آنا اٹینڈنس پیغمبر سوال کرتے کیوں نہیں ہے پیغمبر کے زمانے کا مدینہ ہر آدمی کو دھاڑی رکھنا وہی قرآن ہے چنانچہ ظاہری اعتبار سے ہر آدمی اچھا یہ آدمی رات کے وقت چور اور ایک پہلے پروفیشن تھا جو آج کل ختم ہو گیا اور وہ تھا کفن چور یہ دو وہ لوگ ہوتے ہیں ایک کفن چور آنے والا اور ایک چور جو ہر وقت اب بیٹ رہتے ہیں کہ شہر میں کس کے پاس زیادہ پیسے آئے قبرستار میں کونسی نئی قبر بنی ہے اچھا اب یہ چور ہفتے دو ہفتے کے بعد کسی گھر پہ جا کے حملہ کرتا ہے رات کو چوری کر کے آ جاتا تو بہت ہی شورٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ جس انجاز کا ٹاپک ہے اس میں یہ کہانی یا اسٹوری یہ سیرت رسول شاید تھوڑا سا میرے ٹاپک کی اہمیت کو کم کر دے لیکن اس کو بتانا ضروری ہے ایک مرتبہ اس کی نالیج میں یہ بات آئی کہ مدینہ کے اندر ایک نئی فیملی موو ہوئی ہے رسول اللہ کے زمانے کا مدینہ سارے عرب سے لوگ اپنا اپنا قبیلہ چھوڑ کے مدینہ میں ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور نورملی جو لوگ مدینہ میں آتے ہیں یہ وہ ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی ریلیٹیو ہے یہاں پہ نہ کوئی فرینڈ ہے یہ اپنے قبیلے میں مسلمان ہوئے سارا قبیلہ ان کا دشمن منا یہ اپنے پروٹیکشن کے لیے وہاں سے مدینہ آ گئے اور یہ باہر باہر بتانے کی ضرورت نہیں کہ پہلے زمانے میں دولت کو ایک جگہ سے دوسرے کا ٹرانسپر کرنے کے لیے آج کل کے طرح کے ذریعے تو تھے نہیں ہر آدمی کیش لے کے آتا تھا اور کیش بھی نوٹ نہیں یا سونا ہوتا یا چاندی ہوتا یا پریشیس اسٹون اسے پتا چلا کہ ایک نئی فیملی مدینہ میں مو ہوئی ہے چنانچہ اس نے پلان کیا کہ آج رات کو مجھے وہاں پہ جانا آیا چوری کر کے آنا آدھی رات کے وقت جب ہر طرح اندھیرہ ہے لوگ سو رہے ہیں یہ گھر سے نکلا اور اس گھر میں انٹر ہوا پرانے زمانے کے گھر اسپیشلی مدینہ کے وہ اتنے زیادہ سیکیور اور سیف بھی نہیں ہوتے تھے جب یہ گھر میں گیا تو دیکھا ایک باؤنڈری وال ہے اور اس کے بیٹ میں ایک ایک کمرے کا مکان ہے خیلی ون روم قریب گیا تو ایک ایسا اس نے منظر دیکھا کہ بڑا خوش ہو گیا کہ آج مجھے ڈبل فائدہ مل رہا دیکھا کہ یہ جو میں نے سنا ہے کہ ایک فیملی موب ہوئی ہے فیملی موب ہوئی ہے کوئی فیملی نہیں ایک اکیلی سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی ہے ایٹین نائنٹین وہ پرانہ زمانہ جہاں ایٹین کا مطلب ایٹین ہوتا آج کل تو چالیس سال کی بھی عورت ہوتی ہے اس سے ایک کچھے وہ ایٹین ہی کی ہوتی ہے تو خیر خلاصہ یہ کہ سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی اکیلی ہے اور اس کے لائف اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ اور کوئی اس گھر میں اس کے ساتھ نہیں رہتا ابھی نئی نئی آئی اور ایک طرف دیوار کے ساتھ وہ بوریاں رکھی ہوئی ہیں جو سونے اور چاندی سے بھری ہوئی دولت بھی بہت زیادہ آج اور لڑکی بھی بڑی خوبصورت تو آپ اس نے دیکھا کہ گھر میں اکیلی ہے یہ ساری دولت بھی میں لوٹ کے جاؤں گا اور کون ہے میرا ہاتھ پکڑنے والا میں اسے ریپ کر کے جاؤں گا آج مجھے ڈبل فائدہ سیکچول پلیجر پلس یہ مانیٹری بینیفٹ یہ خیال کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ رہا ہوں گھر میں کوئی نہیں بالکل نئی ہے اس مدینہ کے آج یہ سیرت رسول کا واقعہ پڑھ رہا ہوں ہسٹری ہے ہسٹری لیکن جیسے ہی وہ کمرے میں انٹر ہونا چاہتا ہوں کہ قریب میں کسی گھر سے کسی آدمی نے تلاوتیں قرآن شروع کر دی اور قرآن کریم کی ایک ایسی آیت کی وہ تلاوت کر رہا کہ میں پوری ایک بک لکھ سکتا ہوں ان واقعات پر وہ سٹوریز کہ اس آیت کو سننے کے بعد کیسا آدمی میں کنورجن آتا یہ تیسوے بھارے میں ہے اب آپ یعنی اس کا میسیج جتنا کمپلیٹ ہے وہ آیت کی تلاوت کر رہا وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَاوَى وَأَمَّ مَنْ تَغَابَ عَاسَرَ الْحَيَاتِ الدُّنِيَا فَإِنَّ الْجَهِيمَا هِيَ الْمَاوَى قرآن آدمیوں کی دو کرٹے کریس کر رہا ہے کہہ رہا ہے وہ آدمی جس نے اللہ کے خلاف ریبیلین کیا تغیان کیا سرکشی کی بغاوت کی وَأَاسَرَ الْحَيَاتَ الدُّنِيَا دُّنِيَا کی زندگی کو لیا یہاں کے بینیفٹ چاہیئے فَإِنَّ الْجَهِيمَا هِيَ الْمَاوَى اللہ نے اس کے لئے جہنم بنائی لیکن جو اصل کہتے گری جو اصل آیت ہے جس نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کیا ہے چودہ سو سال میں وَأَمَّ مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو آدمی درا کہ ایک دل مجھے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا فَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى خالید درا نہیں درنے والے تو بہت ہوتے قبر کی مجلس پڑی عذاب کی مجلس پڑی یہ بہت ڈرتے لیکن خالید درنا نہیں وَنَهَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَاوَى جنت اسی کے لئے قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جنت کی آنرشپ کن کے لئے جنت کو کون لوگ نیزرف کرتے ہیں جو اپنے آپ کو گناہ سے بچاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے کیمنٹی کے ڈر کی وجہ سے نہیں وَأَمَّ مَنْ قَابَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَعَن نَفْسَ عَنِ الْحَوَى بہی آیت آدھی رات کا وقت سناٹا دارکنیس اور یہ قرآن کی آیت بس جیسے ہی آیت سنیں ساری زندگی چوری کرنے والا ایک بار اس میں بھی کنورجن آگئے گھبرا گیا کہ قیامت کے جن میں اللہ کے سامنے اپنے سیکشن کا کیا جواب دوں گا چنانچہ واپس گیا دروازے پر آ کر کوئی روکنے والا نہیں کوئی دیکھنے والا نہیں کوئی ریزس کرنے والا نہیں لیکن دروازے پر آ کر گھر میں اکیلی لڑکی ہے خوبصورت بھی ہے مالدار بھی ہے واپس گیا چلے چلا گیا گھر یہاں تک کہ فجر کا وقت آ گیا فجر کے وقت ساری مسجد مدینے والوں سے بھر جاتی ہے یہ بھی گیا نماز کے لئے اور نماز کے بعد روزانہ رسول اللہ چھوٹی سی سپیچ دیتے ہیں خود بات اور پھر لوگ سوال جواب کرتے ہیں یہ بھی پیغمبر کے قریب جا کے بیٹھ گیا ابھی فجر کا وقت ہے اور اتنے صبح کو نارمالی لیڈیز گھر سے باہر نہیں نکلتی ایک بات اس نے دیکھا اور سارے مسلمانوں نے دیکھا مسجد کے دروازے پہ ایک لڑکی آئی اور یہ پہچان گیا یہ وہی ہے جس کے گھر میں میں آدھی رات کو انٹر ہوا بچ جیسے اس نے دیکھا اس کے دل میں یہ سوال پیدا ہو خیال آیا اتنی صبح اس لڑکی کو یہاں آنے کی کیا ضرورت شاید اس نے مجھے پہچان دیا تھا اور میری کمپلین لے کے رسول کے پاس آئی پہ جیسے ہی دل میں خیال آیا دل ہی دل میں اس نے اللہ سے کہا والا ہمیں ساری زندگی میں تُس سے نہیں دھرا تو کبھی نہ پکڑا گیا نہ توہین ہوئی نہ بدنامی ہوئی نہ انسلٹ ہوئی اور آج رات کو میں تُس سے ڈر کر گناہ چھوڑ کے گیا تو ابھی ایک یا دو گھنٹے گزرے اور مجھے پکڑا گیا اور میری انسلٹ ہو رہی ہے لیکن پھر دل میں خیال آیا کہ شاید کوئی اور پرابلم ہو دیکھو تو صحیح اچھا اس لڑکی کو لوگوں نے آ کے دیکھا اتنی صبح کو عام طور پر لیڈیز نہیں آتی ہیں کوئی ارجن مسئلہ ہوگا سب نے اس کو راستہ دیا وہ رسول کے پاس آئی اور ابھی اس نے جسٹ اسٹارٹ کیا اپنا پرابلم اب بھئی آپ نے کہنے لگا والا تیرے پرامیس پہ میں نے بھروسہ کیا اور کیسی مار کھائی کیونکہ لڑکی کہتی ہے یا رسول اللہ کل رات کو میرے گھر میں چور آیا تھا باشروع ہوگی باب یہ ویٹ کر رہا ہے کہ اشارہ کرے گی میری جانے اور یا رسول اللہ میں اپنا انٹرڈکشن کرا دوں میں فلا قبیلے سے تعلق رکھتی ہمارا سارا قبیلہ کافر ہے صرف میرا باپ میری ماں اور میں اور میرا باپ اپنے قبیلے کا سب سے مالدار آدمی تھا لیکن جب تک کہ میرا باپ زندہ تھا پورا قبیلہ ہمارے اگینس لیکن اتنی دولت تھی کہ ہمیں پروٹیکشن ملا چند دن پہلے ایک ہی ویک میں باپ اور ماں دونوں کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گیا ایک تو ویسے ہی اسلام کی وجہ سے سارا قبیلہ ہمارا دشمن اور اتنی دولت میرا باپ چھوڑ کے گیا اب میں گھبرا گئی میں نے ساری پروپٹی اور جائداد بیچی اور وہ ساری دولت کو لے کے میں مدینہ میں لاس ویک آئی ہوں ابھی یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا بلکل نہیں نہ ریلیٹیوز ہیں نہ میرے قبیلے والے ہیں نہ ابھی میرے فرنڈز بنیں ایک مکان لے کے میں رہی لیکن یا رسول اللہ کل رات کو مجھے بڑا در لگ رہا ہے آدھی رات کے قریب میرے گھر میں کوئی چور داخل ہوا لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ واہے وہ دروازے تک آیا اور پھر واپس چلا گیا جیسے ہی میں نے اس کے آنے کی آواز سنی میں تو کچھ ریزسٹ کر ہی نہیں سکتی میں تو گھبرا رہی تھی مجھ میں کیا ظلم ہو رہا ابھی تک I don't understand why وہ واپس کیوں گیا لیکن یا رسول اللہ وہ تو اپنی جگہ ایک دن اللہ نے مجھے بچا لیا لیکن مجھے ڈر لگ گیا کہ میرا گھر چوروں نے دیکھ لیا آج یہ گیا کل دوسرا آئے گا وہ ایسا نہ ہو کہ میں اکیلی عورت ہوں میری عزت بھی لوٹ لے اور میرا مال بھی یا رسول اللہ آپ میرے پروٹیکشن کا انتظام کریں آپ رسول بھی ہیں اور مدینہ کو رول بھی کر رہے ہیں پرغمبر اسلام نے اسے دیکھا اور کہا کہ بھائی تیرے پروٹیکشن کا ایک بہت ہی آسان سا بہت ہی سمپل سا سلوشن ہے تیری ایس شادی کے قابل ہو گئی پیرنس ہے نہیں شادی کیوں نہیں کر لیتے کہا یا رسول اللہ ابھی میں بالکل نہیں ابھی ابھی یہاں پہ آئی کوئی میرا جاننے والا نہیں میں کیسے شادی کروں پرغمبر نے کہا مجھے پرمیشن دیتی کہ میں تیرے لے کوئی رشتہ ڈونوں کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے بہتر کون ہوگا پرغمبر نے چاروں طرف دیکھا اب اس وقت وہ سارے لوگ وہاں بیٹھے تھے جو آلڈیڈی شادی شدہ تھے صرف یہ چور ایسا تھا جس کی اب تک شادی نہیں کیونکہ ویسے پروفیشن بھی ایسا کہ بات گھر والوں سے بھی چھپانا ہوتی ہے اس نے اب تک شادی نہیں کی لیکن رہنے والا عرب کا تھا خوبصورت بیٹھا ٹھیک ٹھاک بھی تھا چور لوگوں کی باڈی بھی بڑی اچھی ہوتی ہے سلیمنگ سینٹر وینٹر سارے ایکسرسائز وغیرہ کرتے ہیں پرغمبر نے چاروں طرف مجھ میں کو دیکھا یہ جملہ سن کر اچھا اب ہسٹری میں نہیں لکھا لیکن میرا اندازہ کہ ہر آدمی گردن نکال نکال کے رسول کو دیکھ رہا ہوگا یا رسول اللہ رسول اللہ آئیے مالسو بان آف دا کنڈیڈیٹ مگر پیغمبر نے سب کو دیکھا شادی شدہ تھا اس میں نگاہ پڑی اس سے کہا کہ کیا تو شادی کرے گا اس نے کہا یا رسول اللہ آپ کہیں تو کیسے نہ کرو لڑکی سے کہا تجھے قبول ہے اس نے دیکھا کہا یا رسول اللہ مجھے قبول ہے وہ وہیں پہ بیغمبر نے نکال کر دیا کہا تم بھی بیٹھ جاؤ تم بھی بیٹھ جاؤ رسول نے سیخہ نکال پڑا اور اس کے بعد چور سے کہا تم بھی اکیلے عورت سے کہا تم بھی اکیلے جاؤ ایک دوسرے کا ہاتھ بکڑو اور اپنے گھر میں اس کو لے جاؤ اب یہ لڑکی اپنے شاہر کو لے کے اپنے گھر میں انٹر ہو مدینہ کونسا بہت بڑا شاہر تھا جیسے ہی گھر میں انٹر ہوئے چور کی نگاہ اس گھر میں پڑے کمرے میں انٹر ہوا اور جیسے ہی کمرے کو دیکھا بے اختیار وہ سجدے میں گرا اور اللہ کا اتنا لمبا شکری آدھا کرنے لگا کہ یہ لڑکی گبرا گئی کہا خیریت تو ہے یہ کس چیز کا شکریہ کہا کہ اب میں تمہیں بتاتا ہوں صرف دو یا تین گھنٹے پہلے میں اسی گھر میں آیا تھا یہ ساری دولت لینا چاہتا تھا تمہاری عزت کو لوٹنا چاہتا تھا لیکن ایک بار میں نے قرآن کی آیت کو سن لیا اللہ پہ بھروسہ کیا اللہ کے وعدے پہ بھروسہ کیا اس نتیجہ نکلا کہ تین گھنٹے پہلے جو چیز مجھے حرام طریقے سے مل رہی تھی گناہ کے طریقے سے مل رہی تھی اللہ نے وہ سب مجھے دلوایا مگر حلال اور جائز اس طریقے سے وہاں کیا کہنا خدا کے وعدے کا آج بھی اگر کوئی مومن اللہ رسول اور ایمان کے وعدے پہ بھروسہ کرے اور شریعہ پہ حمل کرے خالی آخرت ہی نہیں ملے گی دنیا کی بھی ساری بلیسنگ اس کو ملیں گی درود بھیجے محمد و عالمان اللہ اللہ صلی اللہ محمد و عالم محمد بخالی یہ بات ہوتی ہے آپ کے کانفیڈنس کی کتنا بھروسہ ہے آپ کو اللہ پر کتنا بھروسہ ہے آپ کو رسول پر کتنا آپ کا یقین اور ایمان اور فیت ہے امام پر جب وہ یہ کہتے ہیں کہ شریعہ پہ عمل کرو ابھی جو چیز تمہیں لگ رہی ہے کہ you are loser مولانا اسے دیکھئے وہ فراد کرتا ہے کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہم حلال و حرام کا خیال کرتے ہیں ہم یہی پہ رکے ہوئے اس نے آج تک خمس نہیں دیا اور پروپرٹی پہ پروپرٹی بنا رہا ہم ہر سال ریگولر خمس دیتے ہیں جتنا لے کے بھی آئے تھے اس طبقہ سے وہ بھی ختم ہو گیا ذرا سے بھروسے کی بات ہے دو گھنٹے تین گھنٹے لگیں گے لیکن پھر دیکھنا کہ جو تم حرام طریقے سے لینا چاہ رہے تھے وہ حلال طریقے سے ملے گا اور اس سے زیادہ بڑھ کے ملے گا دنیا میں بھی اور آخرت تو ہی تمہاری اتنا یقین اور اتنا بھروسہ ہونا چاہیے اور اسی میں ایک بات اور ارس کر دی کہ یہ یقین اور بھروسہ شریعت کے اوپر بھی ہو حلال اور حرام پر بھی ہو اور یہ بھروسہ اور یقین آپ کو ازاداری پر بھی ہو آج کل بہت زیادہ انٹری ازاداری موممنٹ چل رہا جیسے ہی محرم کا چاند آتا عید کا چاند آتا ہے مراجعہ کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہوتا محرم کا چاند آتا ہے ازاداری کے حوالے سے ارے کے پیٹ میں درد اٹھنے لگتا بڑے بڑے قوم کے ہمدرد سامنے آتے ہیں جی اتنے پون ازاداری پر خرچ ہو رہے ہیں اگر ہم اس کو ذرا سا کم کر دیں تو کتنے سکول بن جائیں کتنے مدرسے بن جائیں کتنے یتیم خانے بن جائیں دیکھیں ان کو اپنے ایکسپینڈیچر کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے اور کوئی چیز نظر نہیں آتی نہ مرسیڈیس گاڑیاں اس مرسیڈیس کو جھوڑ دیجئے جو آپ کو ڈونیشن میں ملے گی نہ اپنے پلازما ٹیلیویجن نہ اپنے بڑے بڑے ہافے ملین پاؤنڈ کے مکان جہاں پر قوم کی خدمت کرنا کٹ ڈاؤن اگر کرنا ہے تو اس پیسے کو جو امام مظلوم کے نام پہ خرچ ہو رہا کر کے اس کا پہترین ریپلائی حضرت امام خمینی نے دیا تھا لیکن آج اس کا ٹائم نہیں آج صرف ایک بات بتا رہا یہ یاد رکھئے کہ ازاداری کے لیے آپ جو سیکریفائس کر رہے ہیں آپ اپنا ٹائم دے رہے ہیں یہ بھی ایک سیکریفائس کچھ لوگ ڈونیشن دے رہے ہیں یہ بھی ایک سیکریفائس ہمارے والنٹیار اتنی سردی میں باہر کھڑے ہوئے یہ آرینجمنٹ کر رہے ہیں یہ ان کا سیکریفائس جو بھی آپ دے رہے ہیں اس کی برکتیں آپ کو اس دنیا میں بھی ملیں گی اور آنے والی دنیا میں اور یاد رکھئے کہ اس دنیا میں حسین آجاداری کے لیے سیکریفائس کرنے والوں کو کس کے حوالے کیا ہے کون آکے ان کو ریوارڈ دیتا حسین کے بچپنے کا دوست حبیب ابن موضا ہے حسین کی ماں کی جوا تو ہی اور ہر وقت آپ کے ساتھ لیکن یاد رکھئے کہ حسین کے بچپنے کا ایک دوست ہے حبیب ابن موضا ہے یہ انڈیا کی تاریخ کا واقعہ ہے میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں لیکن بہت شورٹ کر کے اس وقت بکا رہا ہوں وہ زمانہ آئے کہ جب بیلٹش ایمپائر اسٹیبلش ہونے جا رہی ہے انڈیا میں شہر لکھنو وہاں کا ایک منسٹر یہ بیلٹش ایمپائر انٹرویو سے گرفتار کیا یہ آدمی ہر سال محرم کی چاند رات کو سبیل کا انتظام کرتا اور سبیل میں دودھ کا بہترین ایک شربت بنا کے سارے شہر کو انوائٹ کرتا ہے کہ آپ پیاسوں کے نام پہ یہ دودھ کا شربت کی لیکن وہ پولیٹیکل گیم یہ گرفتار ہو گیا اور اتنے مہینے یہ قید میرا کہ صرف اس وقت اسے ریلیس کیا گیا جب چاند رات شروع ہونے والی اسے اور کوئی پریشانی نہیں ہر سال میں اپنے آقا کی یہ خدمت کرتا اس سال میں کیسے سبیل کا انتظام کروں گا گھر میں آیا پتا جلا کہ اتنے مہینے کی قید کی وجہ سے گھر کے اندر کوئی چیز نہیں رہی گھر والے سامان بیج بیج کے گزارہ کر رہے لیکن اس نے کہا کہ آقا کے نام کی سبیل تو مجھے بنانا اب شربت دودھ کہاں سے لائے خالی اس نے تھوڑی سی یہ شوگر شکر لی پانی میں گھولا اور شربت بنا کے اپنے گھر کے باہر رکھ دی اب لکنو والوں کو معلوم ہے کہ ہر سال چاند رات کو فلاں صاحب کا تبرک بہترین ہوتا ان کی سبیل پہ ایک بہترین اٹیسٹی شربت پلتا چنانچہ لوگ آنے لگ یہاں آئے شربت کا گلاس اٹھایا ایک باہر دیکھا کہ دودھ بھی نہیں شربت بھی نہیں سمپل پانی ہے اور اس کے نقالی شکر ایک گھونٹ لیا کچھ کہتو نہ سکے نیاز کی چیز رکھ کے چلے گا تھوڑی دیر کے بعد آئے دیکھا کہ سارا کراوڈ جا چکا اور سارا وہ دودھ کا پانی کے شربت ایزیٹیز ہے گھر میں داخل ہو ایک ہی جملہ کہہ رہے ہیں اس سال مولا نے میرا تبرک قبول نہیں کیا اس سال میری نیاز قبول نہیں ہوئی رو رہے ہیں اس کو اپنی قید کی فکر نہیں ہے گھر والوں کا پرابلم نہیں مولا ہائے میرا مولا اس سال میں مولا کے خدمت نہ کر سکا آدھی رات کا وقت ہے دروازے پہ نوکنگ ہوئی گھبرا کے پوچھا کون ہے آواز آئی کہ ہم مسافر یہاں سے جا رہے ہیں ہمیں بہت پیاس لگی ہے پانی مل سکتا ہے گھبرا کے دروازہ کھولا کہا کہ ہاں پانی تو بہت ہے بس ذرا اس میں شکر ملی ہوئی ہے کہ ہم بہت پیاسے ہیں جیسا پانی تو ہم پیئیں گے ایک قافلہ اندر آیا ایک چھوٹا سا گروہ اتنے پیاسے تھے کہ پوری سبیل جو پورے شہر کا پانی تھا وہ پانی پی لیا اب جب یہ پانی ختم ہو گیا تو ان کو سیٹسفیکشن ہوا میری نیاز میرا تبرک میری سبیل یوٹلائید ہو گئی ہے تب انہوں نے دیکھا حیران ہو گئے کہا کہ تم لوگ نہ تمہارے فیس انڈیا والوں کے ہیں نہ تمہارے ڈریس انڈیا والوں کے ہیں تم کہاں سے آ رہے ہو جو آدمی آگے آگے بات کر رہا تھا اسے بوجھا تم ہو کھا کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر ہوں اور یہ میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں یہ امام مظلوم کے اصحاب ہیں جوانہ نے بنی عاشم نیاز صاحب ابھی تھوڑی دیر پہلے مولا نے مجھے بولایا تھا اور کہا تھا کہ آئے حبیب میرے ایک چانے والے نے بہت دور ہندوستان کے ایک شہر میں ہمارے نام پہ سبیل سجائی ہے مگر کوئی نہیں ہے اس کی سبیل پہ جانے والا حبیب تم میرے اصحاب کو لے کے جاؤ اور ہمارے چانے والے نے سنسیلیٹی سے جو گفت ہمیں دیا ہے دیکھو یہ مسلم ابن عسجا ہیں دیکھو یہ حلال ابن نافے ہیں دیکھو یہ جان غلام حبشی ہیں دیکھو یہ برہر حمدانی ہیں حبیب ابن مظاہر جنہیں حسین نے کربلا میں بھی اصحاب کی فوج کا سردار بنایا تھا حسین کے پورے لشکر کے سردار عباس تھے اور میمنے کے سردار حبیب تھے لیکن کون حبیب ازاداروں حبیب آج بھی ہر چانے والے کو جو حسین کے نام پہ کوئی سیکنیوائز کرتا ہوئے آج بھی اس کے گھر آتے ہیں مگر حبیب کے کریڈل پہ یہی بات کتنی بڑی ہے کہ کربلا میں حسین کے ساتھ حبیب نہیں گئے تھے وہ کوفے میں رہتے تھے انہیں معلوم بھی نہیں حبیب کو بولایا گیا اور بولایا بھی کس طرح سے گیا ہے حسین نے حبیب کو بعد میں یاد کیا فاطمہ کی بیٹی زینب نے حبیب کا نام پہلے لیا دو محرم کو کربلا میں حسین کا لشکر پہنچا تین چار پانچ چھے دن گزر رہے ہیں ہر تھوڑی دیر کے بعد کربلا میں کسی فوج کے آنے کی آواز آتی ہے اور بار بار زینب کہتی ہے امہ فضہ ذرا جا کے دیکھو شاید کوئی میرے بھائیہ کا مددگار آیا فضہ جاتی ہے واپس رپورٹ لاتی ہے شہزادی یہ تو عمر سادھ آیا ہے یہ تو خولی آیا ہے یہ تو حرمولہ آیا ہے یہ تو شمر آیا ہے ایک سے ایک بڑے دشمن اہلِ بیت کا نام چھے محرم آ گئی ایک بار زینب نے جب یہ سنا شمر آیا ہے کہا کہ جاؤ فضہ طرح میرے بھائی کو بلا کے لانا حسین آئے زینب نے کہا بھائیہ جب اس سے آئی ہوں تیرے دشمنوں کے نام سن رہی ہوں کیا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے جو محمد کے نواسے کی مدد کے لیے آئے حسین نے کہا زینب تم پوچھ رہی ہو نانا کا زمانہ تم نے دیکھا ہے امہ کی کمر پہ کوڑا پڑا تم نے دیکھا ہے بھائیہ بھائیہ کو زہر دے کے شہید کیا گیا تم نے دیکھا ہے بابا کے سر پہ تلوار لگی ارے اس سے پہلے کس نے ہمارا ساتھ دیا جو آج ہمارا ساتھ دے گا زینب نے کہا بھائیہ میں کسی اور کی بات نہیں کرتی ہوں لیکن تیرے بچپنے کا دوست ایسا ہے مجھے یقین ہے اگر تو بلائے گا تو کوئی آئے کے نہ آئے حبیب ابن مظاہر ضرور آئے گا اللہ اللہ آئے حبیب کتنے خوش قسمت ہو کہ سب سے پہلے تمہیں ثانی زہرہ زینب کبرہ نے یاد کیا حسین نے خط لکھا یہ قاسد ایک بار شہر مدینہ پہنچا شہر کوپا پہنچا دو پہر کا وقت ہے حبیب اپنی بیوی کے ساتھ دو پہر کا کھانا کھا رہے ہیں ایک بار دروازے پہ ناکنگ کی آواز آئی حبیب نے پوچھا کون آواز آئی انا برید الحسین ارے میں حسین کا قاسد ہوں بھئی یہ سننا ہے مومنہ پردے میں گئی حبیب نے دوڑ کے دروازہ کھولا قاسد کو بعد میں دیکھا اس کے پیرو کا بوسہ پہلے لیا ارے میرے آقا کے پاس سے آنے والے بڑے احترام کے ساتھ بٹھایا حسین کا خط دیکھا حسین نے حبیب کو بلایا ہے حبیب نے قاسد کو واپس کیا کہا کے جاؤ آقا سے کہو آپ کا غلام آ رہا ہے اور پردہ ہٹا کے گھر میں گئے یہ تاریخ سے پڑھنا ہوں تاریخ سے زوجہ حبیب عجیب مومنہ بے چینی سے ٹہل رہی ہے جیسے ہی نے کہا حبیب آئے کہا حبیب میرے مولا کا قاسد کیوں آیا تھا کوفہ اللہ اللہ کوفہ حالات بڑے خطرناک ہیں شوہر کو بیوی پر بیوی کو شوہر پر بھروسہ نہیں ہے حبیب نے کہا پہلے چیک تو کرلوں کہا حبیب نے جواب دیا اے میری بیوی میرے آقا نے مجھے بھولایا ہے زوجہ حبیب طلب کے کہتی ہے تو تو نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہا سوچ رہا ہوں جاؤں کے نہ جاؤں وہ اتنا سننا تھا یہ تاریخ میں ہے حبیب کی بیوی کو جلال آیا ہاتھوں سے چھوڑیاں اتاری کہا حبیب یہ چھوڑیاں تو پہل لے اپنی تلوار مجھے دے میں جاؤں گی فاطمہ کے لال کی مدد کے لیے اللہ اللہ یہ دن آ گیا رسول کا نواسہ بلائے اور تو کہے میں سوچ رہا ہوں حبیب نے کہا نہیں مجھے اپنا نہیں تیرا خیال ہے مومنہ کا جملہ ہسٹری میں ہے وہ کہتی ہے حبیب میں مٹی کھا کے گزارہ کر لوں گی مگر یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ محمد کے نواسے کی مدد کو میرا شوہر نہ جائے حبیب نے کہا بس تیرا خیال تھا میں جا رہا ہوں مومنہ نے کہا مگر ایک وعدہ کر جب آقا کے پاس جائے گا اپنا سلام بعد میں پیش کرنا پہلے میرا سلام آقا کی بارگاہ میں پیش کرنا ارزہ داروں حبیب کربلا میں آ گئے دو محرم سے لے کے حبیب کے آنے تک حسین کے لشکر میں اب تک خوشی کی کوئی خبر نہیں آئی تھی آج جو حبیب کو آتا دیکھا سارا لشکر دوڑ کے آیا خوشی کے نعرے بلند ہونے لگے ہر ایک حبیب کو گلے سے لگانے لگا یہ آوازیں زینب نے سن لی اما فضہ ذرا دیکھ کے آنا میرے بھائیہ کے لشکر میں آج کس بات کی خوشی ہے فضہ دیکھ کے آئی کا شہزادی میرے آقا کے بچپنے کا دوست حبیب آ گیا کہا فضہ ذرا حبیب سے کہنا ایک پیغام دینا ہے حبیب کو بلا کے لانا ازاداروں بڑی مشکل منزل ہے زینب خیمے کے اندر ہیں حبیب خیمے کے باہر ہے بیت میں پردہ پڑا ہے حسین پردے کے قریب آج کہا زینب مبارک ہو زینب مبارک ہو میرا دوست میرا ساتھی حبیب آ گیا ہے وہ اتنا سننا تھا زینب کہتی ہے بھائیہ حبیب پہلے تو فاطمہ کی بیٹی کا سلام قبول کرو ہائے حبیب سارا جسم کھاپا غج کھا کے گر پڑے ارے شہزادی یہ بخت آ گیا کہ اتنا غلاموں کو سلام بھیجوایا جا رہا عرضہ داروں آشورے کا دن آیا حبیب نے عجیب جہاد کیا آخر میں اپنی جان قربان کر دی اور گیارہ محرم کا قابلہ چلا شہر کوپا میں انٹر ہوا ابھی یہ قابلہ پہنچا تھا ایک چھوٹا سا بچہ آیا آقا سجاد کے گھٹنے کو پکڑ کے ہلایا کہ آقا میرا سلام تو لیجئے سجاد نے جھک کے دیکھا بیٹا تو ہے کون کہا کہ میں حبیب ابن مظاہر کا یتیم ہوں سجاد نے پلٹ کے کہا خبی اممہ حبیب کا یتیم آیا ہے زینب نے جھک کے کہا بیٹا یہ بتا دے تیری ماں کہا ہے قریب ایک مکان سے آواز آئی شہزادی آپ کی کنیز یہاں بیٹھی ہے وہ اتنا سننا تھا زینب نے کہا زوجہ حبیب پہلے تم اس سے پرسا لو تیرا شوہر مارا گیا وہ ایک جملہ قیدو شہزادی زوجہ حبیب کو پرسا دے رہی ہے اس کا شوہر مارا گیا ارے کسی نے آپ کو پرسا دیا آپ کے گھر کے اٹھارہ لاشے اور ایک اور منظر دیکھئے آخری جملہ ایک منظر اور دیکھئے حبیب کا بڑا بیٹا آگے بڑھا دیکھا ایک نیزے پہ میرے باپ کا کٹا سر ہے تلوار نکالی بابا کے قاتل کو قتل کیا باپ کا کٹا سر لے کے چلا اور یہ کہتا وہ چلا جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ پرداش نہیں کر سکتا ارے جب یہ جملہ میرے مولا سجاد نے سنا ہوگا ارے جس کا وارث زندہ ہوتا ہے وہ باپ کے کٹے سر کو نہیں دیکھ سکتا آئے میرا مولا سجاد خداوندہ حبیب ابن مظاہر کے اس وفاداری کا واسطہ ہم میں سے ہر ایک کو آل محمد کا ایسا ہی وفادار غلام بنا مسائب حبیب کا واسطہ ہم میں ہر پریشانی سے محفوظ فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے زہور ایمام میں تاجیل فرما مولانا احمد علی عبدی مولانا احمد علی عبدی مولانا احمد علی عبدی مولانا احمد علی عبدی موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام على الرحمت للعالمین ابل قاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وعطرتہ وحل بیتہ الطیبین طواہرین الماسومین المکرمین المظلومین سیما علی الامام المنتظر والحجت الثانی شرعج للہم لہو الفرج وَلَا نَتُ الدَّائِمَةُ وَلَا أَعْدَائِهِ مَجْمَعِينَ امَّا بَادُو فَقَدُ قَالَ اللَّهُ وَازَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْمُبِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَخُوَا فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہ الرحمن 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 اپنے زمانے کے امام کو اس لیے بھی یاد کریں کہ امام کی یہ ظہور کی لاس یعنی غیبت کی لاس نائٹ یا رات شب جمع ہوگی اور ظہور یعنی غیبت کا اینڈ یا اختتام شب جمع پر ہوگا لیکن میں نے کہا کہ پورا سال ہر شب جمع ہماری یہ ڈیوٹی ہے لیکن اس پہلے عشرے کے اندر تو ہمیں اپنے زمانے کے امام کو اس لیے اور زیادہ یاد کرنا ہے کہ وہی تو ہے جو کربلا کے ان ظالموں سے ویوینج یا انتقام لے گا اور وہی تو ہے جسے آشور کے دن بھی یاد کرنے کے اس طرح حکم دیا گیا کہ وَجْعَلْنَا وَإِيَّاكُمْ مِنَا طَالِبِينَا بِسَارِهِ مَعَا وَلِيِّهِ الْإِمَامِ کہ اللہ ہمیں اور آپ کو قرار دے ان لوگوں میں جو حسین کے ولی اور وارث زمانے کے امام کے ساتھ مل کر حسین کے خون کا بدلہ لیں گے زیارتِ آشورہ میں بھی زمانے کے امام کو یاد کیا گیا تو پورے سال اگر ففٹی ٹو شب جمع آتی تو ففٹی ٹو شب جمع ہمیں اپنے امام کو یاد کرنا لیکن پہلے عشرے کی شب جمع البتہ یہ جملہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ خود میرا ٹاپک اتنا زیادہ واسٹ ہے کہ اس میں زمانے کے امام کا تذکرہ کرنے کا وقت مجھے نہیں مل رہا اس لیے میں نے کہا کہ خالی آپ کو یاد دھلا دوں کہ آج شب جمع آپ کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے اور وہ خالی اللہمہ کل ولی کل حجہ کی دعا کے ساتھ نہیں واقعان اپنے امام کو یاد کرنا بس اب یہ آپ سوچتے رہیے کہ کس طرح سے میں تو آپ کو صرف ایک حدیث کی مدد سے واپس اپنے ٹاپک پہ لے جاؤں اور حدیث ایک سبجیک یا ٹاپک کی حدیث ہے مگر دو حدیثیں پہلی حدیث وہ ہے جو نحج البلاغہ کے آخر میں بھی ہے اور غالباً آٹھ یا نو ماسونین نے یہی ایک حدیث رشاد فرمائی کہ آخری زمانے کی ایک پہچان ایک سائن یہ ہوگی کہ لا يبق من الاسلام اللہ اسمو ولا يبق من القرآن اللہ رسمو کہ قرآن مسجدوں میں ہوگا امام باروں میں ہوگا گھروں میں ہوگا بہت سے لوگوں کے آفیسز کے اندر قرآن ہنگ کیا ہوا ہوا بہت سے لوگوں کے گھر کا جو مین گیٹ ہے اس پہ قرآن رکھا ہوگا لیکن خالی قرآن کا اسکرپٹ ہوگا لا يبق من القرآن قرآن اللہ رسمو خالی کاغذ پر لکھا ہوا قرآن ہوگا ایکچوال قرآن کہیں نظر نہیں آئے گا وَلَا يَبْقَ مِنَ الْإِسْلَامِ اللَّسْمُ اور اسلام صرف النام کا رہ جائے گا ہمارا ٹاپک اسلام وَمَنْ يَبْتَغِهِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنُو جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلے گا کچھ قبول نہ ہوگا اور آخری زمانے کی ایک سائن یہ ہے کہ اسلام ہوگا کہاں خالی نام کا اسلام ہے مگر میں ڈر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میں ذرا سیس حدیث کی ڈیٹیل میں جاؤں اور میرا ٹاپک پورا بدل جائے اس لیے اسی کے ساتھ ایک دوسری حدیث بیان کروں اور پھر میں اپنے ٹاپک پہ آ جاؤں اسلام خالی نام کا ہوگا اور ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہے اس لیے ہم مسلمان ہمارا کیریکٹر اور نون مسلم کا کیریکٹر کہیں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا شرابیں وہ پیئیں گے شراب ہم پی رہے ہیں نائٹ کلپ میں وہ جائیں گے نائٹ کلپ میں ہمارے بچے جائیں گے ڈانس اور ویزک کی گیتھرنگ سے ان کو بہت شوق ہوگا ہمارے بچے بھی یہی کریں گے کیسینوں میں وہ لگ جائیں گے ہمارے بزنسمن بھی کیسینوں میں جائیں گے لیکن میں نے کہا نا کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میرا ٹاپک نہ ہو چینج نہ ہو جائے لیکن ایک بات امام فرماتے ہیں کہ خالی نام کا اسلام رہ جائے گا اور جو ایکچول اسلام جو ریال اسلام جس کے لیے اللہ نے کہا کہ اند دین اند اللہ الاسلام وہ اتنا ڈیفیکلڈ بنا دیا جائے گا یہ آخری زمانے کی تین یا چار سائنس جو آپ پورا سال سنتے کہ اتنا ڈیفیکلڈ ہوگا اسلام پر عمل کرنا کہ وہ امام یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اصل میں تو ہم اس کو پرسہ دینے کے لیے ان مجالس میں آ رہے ہیں باپ کا پرسہ بیٹے کو دیا جاتا میرے چوتھے امام کی یہ حدیث ہے کہ آخری زمانے میں اگر کسی مومن سے کہو کہ وہ جلتی ہوئی آگ یا جلتا ہوا کوئلہ یا برننگ فائر اپنے ہاتھ میں لے کے کھڑا ہو جائے تو یہ اس کے لیے ایزی اور آسان ہوگا صبح سے لے کے شام تک آگ ہاتھ میں لے کے کھڑا رہنا آسان ہے مگر ایک دن صبح سے شام تک اسلام پر عمل کرنا یہ زیادہ مشکل ہو جائے اور یہ بھی تو کیونکہ میرا ٹاپک اسلام اس لیے یہ حدیثیں جو بڑی فیمس حدیثیں ریپیٹ کر رہا ہوں اور یہ بھی تو امام نے فرمایا کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صبح کو اسلام پہ ہوں گے شام کو اسلام ختم ہو چکتا اور کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب وہ شام کو اپنے گھروں میں آئیں گے آفیسس سے جوب سے بزنس سے یونیورسٹی سے تو اسلام کے ساتھ ہوں گے اور نیکس مارننگ اسلام نکل چکا ہے ان کے دلوں سے صبح شام اور یہ بھی حدیث ہے جو لاس حدیث ہے اس سیکوئنس کی جو میرا ٹاپک بن رہی ہے شب جمع زمانے کا امام کو یاد کرنا آشور پہلے عشرے کی شب جمع سب سے زیادہ امام کو اسی پہلے عشرے میں یاد کرنا اور اسلام کی ٹریجڈی اور آخری حدیث اس سیکوئنس کی کہ معصوم فرماتے ہیں جب میرا بیٹا ظاہر ہوگا اور وہ اسلام کو لے کے آئے گا تو یہ اسلام اتنا نیا لگے گا ریال اسلام ایکچوال اسلام حقیقی اسلام یہ مسلمانوں کو نہیں مومنوں کو اتنا سرپرائزنگ لگے گا کہ وہ اس کو اسلام نہیں مانیں گے جو امام لے کر آ رہے ہیں اس کو اسلام نہیں مانیں گے جو کمیونٹی میں چل رہا ہے وہ ہے اسلام یہاں تک کہ آپ نے ساری زندگی یہ حدیث سنی ہے کہ جب امام اپنا جہاد شروع کریں گے جو کربلا کا ریوینج ہے ہر مومن کو امام کا ساتھ دینا خود مومنین امام کے اگینسٹ ہو جائیں گے اور اس لیے اگینسٹ ہو جائیں گے کہیں گے کہ جو میسج لے کے آ رہے ہیں ہم نے آج تک نہیں سنا ہم اسے اسلام نہیں مانتے ہیں یہ اسلام نہیں ہے اصل میں اسلام وہی ہے جو امام لے کے آ رہے ہیں لیکن ہم لوگ جیسے آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ انڈیا اور پاکستان اور شاید اس نے افریقہ میں بھی جو ہم لوگ وہاں پہ ملاوت والی جالی یا غلط قسم کے کھانے کھاتے ہیں اب ہم سے پیور کھانے نہیں کھائی جاتے ہیں ہم بیمار پر جاتے ہیں ہم فیک اسلام میں اتنی زندگی گزار چکے ہیں کہ اب ریال اسلام ہم کو ڈائیجیسٹی نہیں ہوگا اس پر عمل کرنا تو چھوڑیں جب خالی امام بتائیں گے یہ اسلام ہم کہیں گے یہ اسلام نہیں تو جو اللہ کہہ رہا ہے کہ وَمَنْ يَبْتَقِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِيْنَا کونسا اسلام جو اللہ نے بھیجا ہے ایک اسلام اللہ میڈ ہے ایک اسلام وہ ہے جو مین میڈ ہم نے بنا لیا ٹیلر میڈ اسلام اپنی ضرورت کے حساب سے اسلام زمانے کے امام کا سب اس سے زیادہ مشکل جو ہفستیکل آئے گا جو پرابلم آئے گا وہ یہ نہیں آئے کہ نون مسلم کو کیسے مسلمان کرے بارہ امامی اس ناشری شیعہ کو کیسے مسلمان کرے اور ریزن کیا ریزن یہ ہے کہ ہم بھول گئے کہ اسلام کیا ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو کیمنٹی میں ہے وہ اسلام جو ہمارے بزرگ نے ہم کو ٹرانسفر کیا وہ اسلام جو ہمیں سوٹ کر رہا ہے وہ اسلام ہے دیکھئے چھوٹی سی سائن جو میں تین چار دن اس لیے پڑ چکا ہوں کہ یہ آج کا ایک بڑا پرابلم بن رہا ہے کہ مرجے جو اسلام کا اسپیشیلس ہے آج کے زمانے وہ فتوہ دیتا ہے ہم اسے قبول نہیں کرتے بھئے اگر مرجے سے بھی ہم کو اسلام نہ ملے تو کہاں سے ملے گا اسلام آج آپ دیکھیں لیکن یہ ٹوپک انشاءاللہ کل نہیں پرسوں آئے گا آج صرف اتنی سی بات کہ صحیح اسلام شب جمعہ خالی زمانے کے امام کو اس طرح یاد نہیں کرنا ہے کہ اللہ امک کل ولی اکل حجت ابن الاسن یہ بھی یاد کرنا ہے ان کا مشن کیا وہ اسلام کیا جیسے یزید کے زمانے میں لوگ بھول گئے تھے کہ ایکچوال اسلام کیا لوگوں کو یہ میسج ریمائن کرانے کے لیے حسین کو اپنا اور اپنی اولاد کا خون دینا پڑا اور زینب کی چادر دینا پڑی زمانے کے امام کا مشن بھی اتنا مشکل ہوگا اور وہ ایکچوال اور حقیقی اسلام کیا وہ یہ ہے کہ جو اللہ کہہ دے ایکارڈنگ تو اللہ's will آپ کو ایکٹ کرنا نہ یہ دیکھنا ہے کہ سوسائٹی کیا کہہ رہی ہے نہ یہ دیکھنا ہے کہ کمیونٹی کیا کہہ رہی ہے اور یاد رکھیے اسلام کی سب سے بہترین خصوصیت یہ ہے کہ بڑا فلیکسبل ہے واقعان اگر آپ کو کوئی پرابلم آتا ہے اسلام اپنے واجبات چینج کر دیتا نماز کے واجبات چینج ہو جاتے ہیں روزہ ماف ہو جاتا ہے حج پر جانا واجب نہیں رہتا اور اپنے حرام آپ کو اجازت دیتا ہے ایکسٹریم کیسز میں شراب کی اجازت ہے کے نہیں سور کے گوشت کی اجازت ہے کے نہیں عورت کو بے ہجاب ہونے کی پرمیشن ہے کے نہیں لیکن جہاں پہ اللہ کہے اپنی مرضی نہیں چلے گی صرف اپنی ذرا سی لکشری کی خاطر چینج نہیں کیا جا سکتا ایکچوال اسلام تو ایسا ہے اچھا ایک جملہ میں اور کہہ دیں بلکہ دو جملے اور پھر یہ اپنے ٹاپک کو آگے بڑھاؤں نمبر ایک ہمارے یہاں بھی ہمارے یہاں آج کر نیکیوں کی جو ایک لسٹ ہے نا اچھے کام وہ بہت ہی لیمیٹیڈ ہے نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد بس یہی نیکیاں پہلے تو اس میں والدین شامل تھے کل گئے لیکن نیکیاں بہت ساری جیسا یہ سٹوری آپ کو بتائے گی جس کو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اینڈ میں میں ایکسپلین نہیں کر پاؤں گا وقت میرے ہاتھ میں نہیں رہے گا ایکسپلینیشن کل آئی گی لیکن نیکیاں مجھے نماز روزہ اس کی علاوہ بھی اور ایک دوسری بات کی یاد رکھی کہ آج کی شب جمعہ اس کی ایک اور کریکٹرسٹر اور وہ یہ ہے کہ آج کی رات تمام انبیاء تمام ملائکہ کربلہ مولا میں امام مظلوم کے روزے کی زیارت کو جاتے ہیں ہر شب جمعہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور آسمانوں پر اللہ کی عبادت کرنے والے فرشتے آرڈر دیا جاتا آج تمہیں کربلہ جانا لیکن جو میں نے حج اور نماز کے لیے ایک جملہ کہا تھا پھر ریپیٹ کر دوں میں حج کی امپورٹنس کم نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن میں نے یہی بتانا چاہا تھا کہ جو حج کے بینیفیٹ ہیں وہ نماز سے بھی ملتے ہیں سارے ملائکہ سارے فرشتے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور جس جس کو اللہ نے اس دنیا میں حیثیت دی ہے استطاعت دی ہے کیپیبلیٹی دی ہے وہ کربلہ جاتا شب جمعہ یہ بھی ایک بہت بڑا ثواب لیکن کچھ ایسے لکی یا خوشقسمت مومن ہوتے ہیں کہ امام مظلوم ان کے گھر میں آتے ہیں یہ ایک وہ ہے جو کربلہ گیا امام کی زیارت کو اور ایک وہ ہے کہ جس کے پاس خود امام چل کے آتے ہیں وہ کون لوگ ہیں یہ بھی ایک لسٹ ہے لیکن میں جو واقعہ پڑھ رہا ہوں وہ تو کسی اور کونٹیکس میں کہ اسلام نام ایک ٹوٹل اوبیڈنس اسلام نام ایک ٹوٹل سبلیشن کا اور آج بھی اس زمانے میں بھی ایسے لوگ ہیں مگر اس کے اندر یہ دو تین اور میسیجز بھی مل جائیں گے جس کی ایکسپلینیشن آج نہیں ہوسکے گی انشاءاللہ کل دیکھیں یہ ہے اسلام ایسا مسلمان ہو تو جب زمانے کے امام آئیں گے تو وہ امام کو ویلکم کرے گا کیسا ایران کے ایک بہت بڑے عالم ہیں حجت اسلام آغاہ حسین انساریان کل میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی رسول اللہ کے ٹائم پیریٹ کی اور ایک اسٹوری پڑھ رہا ہوں اپنے اس زمانے کی اسلام اس وقت اسلام اس وقت جو بھی اسلام پہ عمل کرے گا کل بھی اسے بینیفٹ مل رہا تو آج بھی اسے بینیفٹ ملے گا یہ ہم اپنا خود نقصان کر رہے ہیں ہمارے ذہن سے یہ لفظ ہی نکل گیا کہ اسلام پہ عمل کرنے سے برکتیں ملتی ہیں دیکھیں اس افریقہ میں شاید اس وقت پیسہ لوگوں کے باس کم لیکن کسی پیسفل زندگی تھی اور آج چاہے پیسہ بہت زیادہ ہو لیکن کیسا ٹینشن اور ڈپریشن کا ماحول ہے اس لیے کہ اس وقت لوگ نیکی کرتے تھے آج اگر ایک مومن دوسرے مومن کو لفٹ بھی دیتا ہے تو اس کا چارج کرتا ہے خیر کی بہت ساری باتیں ایک مجلس میں جمع نہیں ہو سکتی مومن کی مدد کا کنسپٹ ہی ختم ہو گیا ہر چیز کی ایک پیس ہوتی ہر چیز کا ایک چارج ہوتا تو اللہ بھی پھر آپ سے پلٹ کے کہے گا لیکن نہیں ابھی تھوڑا ٹھہر جائیے آگاہ حسین انساریان کل کی مجلس چودہ سو سال پہلے آج کی مجلس ہمارا کرنٹ پیریڈ اسلام وہی ایک اسلام بینیفٹ وہی ایک بینیفٹ یہ اپنے استاد کا یہ جو میں سٹوری اس وقت پڑھ رہا ہوں یہ ریال سٹوری ہے کوئی فکشن نہیں لیکن دو جنروریشن میں جا کے یہ واقعہ کمپلیٹ ہوا آگاہ حسین انساریان ایران کے خجت الاسلام کیٹیگری ایک بہت ہی فیمس آلیم اور وہ یہ سٹوری شروع کرتے ہیں اپنے ٹیچر اور اپنے حوضہ علمیہ کے استاد سے کم حوضہ علمیہ وہاں پہ ان کے استاد اس زمانے میں ٹیچ کرتے تھے یہ بات ہے ارلی ففٹیز کی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں اپنے مرجے آیت اللہ لزمہ آگاہ حسین بروجردی کی زیارت کے لیے جا رہا تھا کتنی عظیم شخصیت ہے یہ مرجعیت میں آج بھی جو اس مجمع میں سکسٹری پلس کے مومن یا مومنہ وہ آگاہ حسین بروجردی کی تقلید کر چکے ہیں بلکہ میں بھی بہت سے لوگوں کی فس تقلید ہی آگاہ بروجردی کی تھی غالباً ایست افریقہ میں تقلید کا بڑے پیمانے پر ایک وائٹ کنسپ آگاہ بروجردی کے حوالے سے پہنچا اور بہت ہی ایکٹیف اور بہت ہی پوائس جنہوں نے ان کا چہرہ دیکھا ان کو پتا ہے کہ کتنا نورانی چہرہ اور جو اس وقت کی دنیا میں جو کرنٹ دنیا میں ہمارے جہاد چل رہے ہیں شیعہ جہاد انہیں معلوم ہے کہ اس کے پیچھے ڈائنمیک پرسنلیٹی آگاہ بروجردی کی تھی ایران کے اسلامی انقلاب میں امام خمینی کی علاوہ اس کے بعد کا جتنا رنگ تھا چاہے وہ شہید مرتضی متحری اور چاہے وہ شہید آیت اللہ بہشتی اور چاہے وہ آیت اللہ خامنائی ہو کرنٹ رہبر یہ سب آگاہ بروجردی کے شاگر ہیں لبنان میں بھی جو سید جو بیج بوئی تھے امام موسیٰ صدر نے آگاہ بروجردی ہی نے تو ان کو لبنان بھیجا تھا تو غرض یہ کہ انتہائی ایکٹف کرنٹ دنیا کا سنس رکھنے والے اور ساتھ میں انتہائی پوائیس اور ایک بات اور کہہ دی جائے اچھا ان کی پرسنلیٹی اتنی گریٹ تھی کہ لوگ ایک جملہ ان کے بارے میں کہتے ہیں اگرچہ وہ نانسنس وہ اس طفیقہ میں نہیں کہا جاتا ہے لیکن انڈیا اور پاکستان میں میں نے سنا اور وہ یہ ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو تقلید کرتے تھے آگاہ بروجردی کے بعد انہوں نے تقلید چھوڑ دی کہا کہ اپنے ایسا مرجے آئے گا نہ ہم کسی کی تقلید کریں گے اور یہ غلط اور یہ ہر دور میرا آگاہ محسن عقین کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا ایسا مرجے نہیں آسکتا آگاہ خوئی کے بعد بہت سے لوگوں نے آگاہ سیستانی کو کنڈم کرنے کے لیے یا ان کا اسٹیٹس کم کرنے کے لیے کہا کہ جی وہ آگاہ خوئی والی بات تو نہیں ہے ہر دور میں یہ کہا گیا اور یہ غلط فہمی ہے لیکن آج کا ٹاپک نہیں ہے آگاہ بروجردی کمپلیٹ شیعہ یہ جملہ میں نے جو کہا کمپلیٹ شیعہ بلکہ میں اس کو چینج کر دوں دجالی شیعہ نہیں ہیں جو ہر چیز کا خالی ایک مرجن دیکھتا ہاؤزہ علمیہ کو چلانے والے مرجے وقت ایسا پولٹیکل سنس رکھنے والے کہ ہیران سے لے کے لیبنان تک جہاں بھی اسلامی مومنٹ ہے سب کے پیچھے آگاہ بروجردی کی پرسنالیٹی اور دوسری جانب خود مرتضی بھتا ہری شہید یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں کہ جب ہم سٹوڈنٹ تھے ہاؤزہ علمیہ کوئی میں تو ایک بڑی سرپرائزنگ بات ہم کو یہ نظر آئی کہ ہمارے یہ استاد اشتہاد کی جو کلاس کنڈک کرتے ہیں آگاہ بروجردی ایج ان کی نائنٹی سے زیادہ لیکن ان کی آئی سائیڈ اتنی سٹرونگ ہے کہ جوانی میں بھی لوگوں کی آنکھوں کی طاقت اتنی نہیں ہوتی یعنی جو اخبار بغیرہ نیوز پیپر اس کی جو فائن پرنٹنگ ہے اسے ہی ہے بغیر روشنی کے خالی مون لائٹ میں جا کے باہر پڑھ لیتے ہیں اور کوئی پرابلم نہیں ہوتا نہ گلاسز نہ کوئی اور اس قسم کی ایڈ اور نائنٹی کے بعد جب ان کی ایج نائنٹی کے اوپر ہو چکی فل مون باہر جا کے بیٹھے اخبار سے بھی زیادہ فائن پرنٹ وہ پڑھ رہے ہیں تو ایک حیرت بھی ہوئی اور علماء کے حوالے سے جب کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوگا دیکھتے ہیں تو ایک سوال ضرور کرتے ہیں وہ بھی آج کا ٹاپک ہونا چاہیے لیکن کیسے پاسیبل ہے کہ پیٹھالیس منٹ کی مجلس میں یہ ساری باتیں جمع ہو جائیں وہ کیا ٹاپک ہونا چاہیے دعا علماء کے حوالے سے جب لوگ جس لائک میریکل کوئی انیوزول بات دیکھتے ہیں تو یہی سمجھتے ہیں کہ کوئی سپیشل دعا ہو دعا کی رات آج دعا بھی کرنا تو اب یہ سٹوڈنٹس اب یہ وہ جنوریشن ہے شہید مرتضی متحری جو ابھی لیٹ تھرٹیز میں ہے اور ان کے گلاسز لگ گئے اور وہ نائنٹی پلس نائنٹی کرس کر چکے آگای بروجر دی چنانچہ ایک دن ایسا ہی جب ریلیکس موڈ میں تھے آگای بروجر دی ان لوگوں نے جا کے کہا کہ اس کا ریزن کیا ہے یہ بڑی unusual سی بات ہے کہ نووے سال سے زیادہ کی ہے جو چلیں اس لائٹ میں آپ نے اخبار پڑھ لے تب بھی سمجھ میں آتا لیکن خانی مون لائٹ کوئی دعا ہے یا کوئی خاص میڈیسن آپ لیتے ہیں کیا آپ ہمیں اس میں شیئر کریں گے کہا کہ نہیں دعا تو نہیں ٹھیک ہے ایک آیت ہے قرآن کریم کی کہا جاتا ہے کہ آئی سائٹ کو بڑھانا ہے تو اسے پڑی ٹھیک ہے دعا جوشن کبیر کا جو ہنڈرٹ پورشن ہے ان میں سے ایک آنکھوں کی روشنی کے لیے لیکن کہا کہ یہ جو میری آئی سائٹ تم دیکھ رہے ہو اس کا ریزن نہ کوئی دعا ہے نہ کوئی ڈرگ یا میڈیسن ہے ان ڈائرٹ پورے میں دعا کہہ سکتے ہیں کہا پھر کیا ریزن کیا کہا جب میری جوانی تھی میں یوت تھا حوضہ علمیہ میں انٹر ہوا تھا اس وقت قم میں حوضہ علمیہ تھا بھی نہیں لیکن ایک دن میں سیریس بیمار پڑ گیا میرا ٹائفائیڈ خراب ہو گیا سب سے زیادہ ایفیکٹ میری آنکھوں پہ آیا اٹھارہ سال کی میری ایج ہے ایٹی اور میں یہ اس طرح کی لائٹ میں بھی بہت ہی بولڈ پرینٹوں کو نہیں پڑ سکتا تھا جیسے مثلا فر ایکزامپل کہتا ہوں کہ ممبر سے ہی پلر نظر نہیں آتا اب میں گھبرا گیا میرے پاس ایک نشن تھا ایک تارگیٹ تھا کہ مجھے مرجے بن کر اسلام کو اور امام زمانہ کو سرویس دینا اور اٹھارہ سال کی ایج مرجے کی سب سے بڑی صلاحیت ہوتی ہے اس کی عقل اگر آنکھ کی روشنی چاہیے ریسرچ کے لیے میں رویا اور بہت رویا اب بار بار اپنے زمانے کے امام کو پکارتا رہا اور کہتا رہا کہ مولا مجھے اپنے لیے نہیں اسلام کو سرویس دینے کے لیے کم از کم اتنی آئی سائٹ تو چاہیے جتنی ایک نورمل انسان کی بکس پڑھنا ریسرچ کرنا چالیس چالیس راتیں میں نے زیارت وارثہ کا عمل کیا زیارت آشورہ کا تو ہی ایک عمل ہے ایک زیارت وارثہ کا بھی عمل ہے ایک رات فورٹی اتنائیت کوئی میرے سامنے نہیں آیا مجھے میسج ملا خواب کہ کل چہلوم ہے اربعین بروجر سٹی جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں سے جو جلوس نکل رہا کل اس جلوس کو اٹین کرو اور جب یہ سٹی سینٹر میں رکے گا اور وہاں پہ ازادار حسین ماتم کریں گے تو انڈیا میں پاکستان میں ایران میں ماتم کرنے والوں کے سر پہ مٹی ڈالی جاتی ہے جب کسی ازادار کے سر پہ مٹی گرے اور اس سر پہ مٹی اور پھر وہ مٹی اس کے بوڈیز نے تچ ہو کے گر رہی ہو ذرا سی مٹی لو اور اپنی دونوں آنکھوں میں جس لائک سرما لگا لوں میں نے اس پر عمل کیا ہے اور اٹھارہ سال سے لے کے آج ایٹی ایٹ کا ہو گیا ہوں ایک دم میری آئی سائیڈ اتنی بڑھ گئی کہ جوانی میں بھی کسی کی وہ آئی سائیڈ نہیں ہوتی ہے جو اس بڑھاپے میں یہ اس حسین کا جو ٹوٹل نور ہے اس حسین کا ماتم کرنے والے کے بوڈی سے تچ ہونے والی مٹی کا اثر ہے کہ آج میری آنکھیں تم اتنی طاقتور دیکھ رہے ہیں اتنا عظیم مرجے ساری دنیا شیعت ان کی تقرید کرتی تھی اور وہ خود بتا رہے ہیں اپنا پریکٹیکل ایکسپیرینس اچھا اس ٹائپ کے جو دوا ہوتی وہ امام جس کو بتا ہے خانی اس ہی کے لیے ہوتی لیکن یہ بتا رہا کہ ہمارے مراجعے کے پاس ازاداری اور ماتم کرنے والے کے اسٹیٹس کتنا ہائی ہے جیسا کہ میں نے کل بھی کہا اور آج بھی کہا کہ اسلام میں کچھ چیزوں میں خاصی فلیکسبلیٹی نماز کا ایک طریقہ ہے افریقہ میں نماز پڑھے کہ انڈیا میں نماز پڑھے کہ نجف میں نماز پڑھے کہ کربلہ میں نماز پڑھے کہ لندن میں طریقہ سب کا ایک ہوگا لیکن کچھ چیزوں میں اسلام نے فلیکسبل رکھا ازاداری امام کی یہ ماتم حرام نہ ہو اگیس شریعت نہ ہو جو اپنی جسندہ سے ماتم کرے چاہے ہم اس سے اگری کرے کہ نہ کرے لیکن ہمیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں یہ من کی بات ہے جس طرح سے ایک انسان حسین کا غم منائے اگر کسی کا جوان بیٹا مر جائے تو باپ کو ہم کوئی ہارڈ این فاس بول نہیں دیتے کہ اس طرح رونا ہے کہ اس طرح رونا کوئی حرام کام نہ کرو جس طرح سے تمہارا دل چاہے اپنے بیٹے کا غم کرو تو یہ بھی ایک بات ذہن میں رکھے گا یہ تو زمنہ نہ گئی ورنہ اس پر ایک پوری مجلس ہونی چاہیے اور انشاءاللہ شائع شب آشور اس پر ڈیٹیل بات ہو یہ آگائے بڑھو جردی کمپلیٹ شیعہ ازاداری کی امپورٹنس کو ہم تک پہنچانے والے شریعت اور فقہ کو اتنا جاننے والے کہ ساری دنیا ان کی تقلید کرتی لیکن گھر میں بیٹھنے والے نہیں اتنا زیادہ کرنٹ ایفیر سے ٹچ میں رہنے والے کہ لبنان سے لے کہ ایران تک کہ سارے اسلامی مومنٹ ان کے بیچے ان کی پرسنلیٹی یہ آگائے بڑھو جردی کا واقعہ مرجے کی زیارت خود ایک ثواب رکھتی فعوی نے کہا مولا میں بہت دور رہتا ہوں آپ قدینے میں ہیں اور میں اسلامی دنیا کے بہت دور کے ٹاؤن میں رہتا ہوں میرا دل چاہتا ہے آپ کی زیارت کروں زیارت نہیں کر پاتا ہوں کہا تمہارے شہر میں کوئی پوائیس عالم ہے کہا کسی متقی عالم کے چہرے کی زیارت اتنا ہی ثواب رکھتی ہے جتنا ہمارے چہرے کی زیارت تو اب مرجے تو سب سے بڑا علم آگائے حسین انساریان کے استاد کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا جو حوضہ علمیہ میں میری ڈیوٹی تھی جو لیکچرز مجھے دینا تھے جو لیسن مجھے ٹیچ کرنا تھے آج کی ڈیوٹی پوری ہو گئی شام کو میں ملاقات کے لیے جا رہا ہوں جب میں مرجے کے گھر میں انٹر ہو رہا ہوں اب مرجے جو ایک ٹائم رکھتے ہیں جس میں ہر اپنی آکے زیارت کر تو کچھ لوگ جا رہے ہیں کچھ زیارت کر کے آ رہے ہیں میں انٹر ہو رہا تھا آگائے بروجر جی کے کمرے میں بہت ہی سمپل بہت ہی سادہ ان کا مقام میں نے دیکھا کہ ایک آدمی باہر آ رہا یہ تو ہوتا ہی ہے کہ کچھ لوگ آ رہے لیکن یہ آدمی بڑی عجیب حالت میں ایک بات یاد رکھئے گا کہ یہ آج سے مور دن ففٹی یارز ہافی سنچری پہلے کی بات جب دنیا اتنی خراب نہیں ہوئی جب میڈیا نے ہمارے ایتھکس کو اتنا زیادہ نہیں بگاڑا تھا اور ایران میں تو بہرحال پاکستان میں بھی علماء اور مراجعہ کا ایک احترام ظاہری طور پر ہوتا یہ آدمی جو باہر نکل رہا ایسی اس کی کلوڈنگ ہے مرجے کے پاس جائے مجلس میں جائے مسجد میں آئے آدمی ایک دیسنٹ ٹائپ کی کلوڈنگ میں آتا یہ آدمی خالی انڈر گارمنٹ پہنے پہنے آ رہا ایک بنیان ایک انڈر ویئر بس مرجے کے پاس سے آ رہا ہے کسی سویمنگ پول سے نہیں آ رہا خیر ابھی مجھے اسٹین مور کے اس مجمع میں تو نظر نہیں آئے لوگ امریکہ میں آہستہ آہستہ مجلس میں آنے والوں کے لباس بھی بدل رہے گرمی بہتے شارٹ اور مائیکل جیکسن ٹائپ کی جو ٹی شٹ ہوتی ہے وہ کنسپٹ ہی نکل گیا کہ جب ہم صفحہزہ پہ بیٹھے ہیں تو حسین کی ماں فاطمہ بھی یہاں کے بیٹھیں اور ہم کو دیکھ رہی ہیں یہ آہستہ آہستہ کلکولیٹر طریقے سے ہمارے دماغ بدلے جا رہے ہیں برین واش کیا جا رہا ہے لیکن پچاس سال پچپنس سال پہلے تو نورت امریکہ میں بھی لوگ ایسا ڈریس نہیں پہنتے تھے ہم زندگی میں نہیں پہنتے تھے کہا یہ کہ مرجے کے پاس جا رہے ہیں تو یہ آدمی جو باہر آ رہا دیکھا کہ خالی انڈر گارمنٹ ایک بنی آئین ایک ذرا سی بڑی انڈر ویئر شوٹ اور بس ایسا ڈریس پہن کر اس وقت ایران میں سویمنگ کوئی بھی ایسا کوئی نظر نہیں آتا تھا کہاں مرجے اور قم میں بہت حیرت ہو یہ انٹر ہو گئے آگا ہے برو جر جی کے کمرے میں لیکن سرپرائز یہ کون آدمی اور پھر مرجے مرجے کے رائٹ لیفٹ علماء بیٹھتے ہیں اور سامنے جو ہیں وہاں مومنین جو زیارت کے لئے آئے چونکہ یہ حوضہ علمیہ کے ایک بہت بڑے تیچر تو آگاہ برو جر جی کے رائٹ سائٹ پر علماء کی جو ایک لائن تھی اس میں ان کو جگہ ملی یہ جا کے بیٹھ گئے مگر جو دوسرے علماء وہاں بیٹھے تھے ان سے کہنے لگے کہ ایک سمجھ میری سمجھ میں ایک بات نہیں آتی ٹھیک ہے آگاہ برو جردی کے گھر میں مہمان آیا وہ خود بولیں گے تو برا ہوگا لیکن آپ لوگ عمر بالمعروف نہیں ان المنکر اتنی سنسات میں ہونی چاہیے کہ ابھی ابھی ایک آدمی جو یہاں سے نکلا وہ ایسا لباس پہن کے گیا ڈریس کوٹ ایسا ڈریس اس کا تھا کہ آدمی ایسا ڈریس پہن کے اپنے رشتہ داروں کی سامنے نہیں جاتا کہاں یہ کہ مرجے کے پاس آ رہا اور آپ میں سے کسی نے کچھ نہیں کہا دیکھیں اتنا آپ کے علم ہے نا کہ اگر کوئی عورت بہجاب مرجے کے پاس جا رہی ہے یا رہزے میں جا رہی تو آل دو وہ کتنی ہی بہجاب کیوں نہ وہاں پہ اسے ایک چادر اڑھا دی جاتی تو بھئی آدمی سے کوئی آگے بڑھتا اور اسے کپڑے دے دیتا اپنی عبا اتار کے دے دیتا مرجے کے پاس اس طرح بنیان پہن کے اور انڈر ویر پہن کے نہیں آتے اب یہ تو بات کر رہے ہیں یہ اوجیکشن کر رہے ہیں یہ کرٹیسائز کر رہے ہیں اپنے دوستوں کو انہوں نے کہا کہ آپ کو پورا بیک گراؤنڈ معلوم ہے اس کا میں نے کہا بیک گراؤنڈ کیا ایک آدمی کو میں نے دیکھا کہ وہ ایسے خراب لباس میں مرجے کے پاس آئے اس سے جا رہا کہ آپ نے اس کو جاتے دیکھا کہ آپ نے یہ بھی دیکھا تھا وہ کس طرح آیا کہ نہیں میں نے دیکھا تو نہیں تھا لیکن جس طرح جا رہا اسی طرح آیا ہوگا کہا نہیں آیا تھا تو بہترین لباس کے اندر فول ڈریس کورٹ کو کا خیال کرتے ہوئے اب ذرا سرپرائز ہو کہ اس طرح سے پورے کپڑے پہن کے آیا تو یہاں کیا اس کے اوپر ایسی ٹوڈی گزری کہاں جلے گا اس کے کپڑے کہاں سنیے جب یہ آیا تو ہم یہاں بیٹھے تھے اس نے آکے اپنا انٹروڈکشن کر آیا یہ تہران شہر کا ایک مشہور بہت ہی فیمس گھنڈا تھا گھنڈے کا لفظ گجراتی میں بھی چلتا ہے نا یہ گھنڈا تھا بلکہ گھنڈا بھی نہیں باقیدہ یہ چیف تھا گینگسٹر کا اس کا بہت بڑا گینگ تھا تہران چوری ڈاکا لوگوں کا مال لوٹنا جسوں شکاگو میں ہوتے ہیں کہ سینے پہ آپ کے پسٹول رکھ دیا اگر کچھ بھی نہیں ہے تب بھی آپ کو مار دیا کیوں نہیں ہمارے علاقے میں آرہے ہیں خالی جی وہ آرہے ہو کچھ نہ کچھ لے کے آنا تو غرض یہ کہ اس کا پورا ایک گینگ تھا تہران کا بہت ہی پاورفل ٹائپ کا گینگ ساری زندگی لوگوں کا مال لوٹتا رہا لوگوں پر ظلم کرتا رہا لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اس نے ڈیٹیل نہیں بتایا ایک دم سے اس کے اندر ایک کنورجن آیا اور اس نے توبہ کی توبہ کے لیے کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے یہی اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے جب بھی آدمی اپنے گناہ کو ریالائز کر کے توبہ کر لے اللہ اس کی توبہ قبول کرنے کو تیار ہے لیکن یہ بینیفٹ ہے اس لیے کہ آپ رسول اللہ کی امت میں حضرت موسیٰ کی امت میں توبہ اتنے جلدی قبول نہیں ہوتی تھی اب اس میں توبہ کر لے ہو سکتا ہے وہی آیت پڑھی ہو ہو سکتا ہے کسی کا لیکچر ہو سکتا ہے کوئی سپیچ یہ انسان کا جو دل ہے نا ہیمن ہارت پتہ نہیں کیسے یہ کنورٹ ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی لوجک نہیں کبھی رسول اللہ پورا قرآن سنا دے ابو جہل پہ اثر نہیں ہوگا اور کبھی ایک شرابی کوئی بات کہہ دے اور انسان چینج ہو جاتا اس لیے کہا کہ امر بالمحروف ہمیشہ کنٹینیو کرو کبھی نہ سمجھنا ہے جو فلا آدمی چینج نہیں ہو سکتا ہم نے اتنے بڑے بڑے گنڈے اور بدماش چینج ہوتے دیکھیں بلکہ بہت ہی زیادہ ڈرتے ڈرتے جملہ کہوں جو نمازی لوگ گناہ کرتے ہیں ان کو کنویس کرنا زیادہ مشکل ہوتا وہ سمجھتے نماز پڑھ لی اب ہمیں پرمیشن مل گئی اور گناہ کرنے کی شرابی کو چینج کرنا پھر بھی ذرا سا آسان ہوتا یہ ایک الگ ٹوپیک ہے غرض ہی ہے کہ چینج ہو گیا لیکن ایسا چینج نہیں وہ جیسی توبہ ہمارے یہ لوگ کرتے ہیں ہمارے یہ توبہ کا کنسپٹ ہے ساری زندگی گناہ کرو بس کہا سمجھے توبہ ہو گئے ختم بات سیونٹی ٹائم اس تقفل اللہ کہہ دیا ختم نہیں اس نے توبہ جب کی تو ریال توبہ ریال توبہ کا مطلب کہ اپنی ساری پرپرٹیز اس نے بیچ دی حتی یہ رہنے کا مکان وہ بھی بیچ دیا اور اپنی فیملی کو لے جا کے ایک دوست کے گھر میں رکھا بی بی کے سارے زیمرات بیچ دی اس کے پاس جو ٹرانسپورٹیشن اس زمانے کی تھی گاڑی ہوگی گھوڑا ہوگا سب بیچ دی بینک میں جتنا کیش تھا سب نکالا جتنے اس کے شیئرز وغیرہ تھے وہ سب نکالا باقاعدہ اتنا اس کے پاس کیش ہو گیا کہ پورا ایک سوٹکیس نوٹوں سے بھر گیا یہ پچاس سال سے بھی پہلے کی بات اور یہ سارا سوٹکیس سے لے کر مرسیڈیس ٹوہنڈیٹ میں بیٹھنے والا یا جو بھی اس کا لیٹس ور جانو مجھے تو نہیں پتا تو خیر اس میں بیٹھنے والا ایک تھرڈ کلاسی کوچ میں جو سب سے چیپس تھی اس میں بیٹھ کر تہران سے قم پہنچا اور آیت اللہ بروجردی کے پاس ابھی تھوڑی دن پہلے آیا کوئی فکشن نہیں ہے ریل واقعہ اور جن عالم نے اس واقعے کا اینڈ دیکھا ہے حجت الاسلام آگا ہے حسین انساریان وہ آج بھی زندہ ہے اور یہ واقعہ کوٹ کرتے ہیں لیکن ابھی اس کا پہلا ہاتھ کل رہا ہے جو ان کے استاد کی سٹوری ہے کہہ رہے کہ آگا بروجردی کے پاس جو علماء بیٹھے انہوں نے کہا یاد نہیں آیا پورے لباس کے ساتھ ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھا آگا بروجردی کو سلام کیا اور اس کے بعد رونے لگا اور اپنے گناہ بتا کے توبہ کرنے لگا آگا بروجردی نے اس کو روک دیا یہ یاد رکھی کہ اسلام میں گناہ کرنا بھی حرام ہے اور اگر آپ سے گناہ ہو جائے تو کسی کے سامنے اس کو ریپیٹ کرنا بھی حرام ہے مرگیہ کے سامنے بھی اپنا گناہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ تمہارا اور اللہ کا معاملہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جتنی سٹوری بتانا اتنی بتاؤ یہ کتنا بڑا فرق ہے اسلام اور کرسچنیٹی کا وہاں جانا پڑے گا آپ کو پادری کے پاتھ اور پادر کے سامنے اپنے گناہ کا کنفیس کرنا ہے شریعت کہتی ہے مرجے تو مرجے امام کو بھی نہ بتاؤ امام بھی منع کرتے ہیں لیکن بہت بہت کم بھی ہو جائے گی پہلے سٹوری کمپلین یہ آقا عبروجردی کے پاس آیا انہوں نے کہا رک جا جو گناہ کیا تم جانو اللہ ہر گناہ قابل معافی کہا لیکن میں نے خالی حقوق اللہ نہیں توڑے ہیں حقوق الناس کی بھی مخالفت کی اللہ کا حق وہ آسانی سے معاف ہوتا ہے بندوں کے ذرا مشکل سے پیرنٹس میں ظلم کرنے والا یہ بات ہی یاد رکھے البتہ لوگوں نے ایک سوال کیا ہے کہ مولانا بعض اوقات ایسے پریکٹیکل پرابلم ہوتے ہیں کہ ہمیں پیرنٹس کو جھوڑ کے آنا پڑتا موقع ملا تو حق کی مجلس کے آخر میں بتاؤں گا ورنہ کسی ایک دن اس کا جواب آ جائے گا فیلال یہ آج کی بات تو کمپلیٹ ہو جائے کہا کہ حقوق الناس بھی میں نے گناہ کیے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے کسی کا ایک تومان یعنی ایک پینی حق دبایا تو اس وقت تک میرا گناہ مات نہیں جب تکیسے واپس نہ کرو تو میری ساری پروپلٹی میرے سارے ایسٹ میری بیوی کا زیور میری سارے موٹر یا کاریں یہ سب کے سب حرام مال سے تھا میں نے حلال تو کوئی کام ہی نہیں کیا آج تک جتنا کمائیا حرام کمائیا گھنڈا بدماش گینگسٹر ڈرکس کا کام کرنے والا لوگوں سے مال لوٹنے والا یہ سارا کے سارا حرام اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ یا تو ایکچوال آنر کو واپس کرو ایک گھنڈے کو جو مسئلہ معلوم ہے وہ نماز شب پڑھنے والوں کو نہیں معلوم ہوتا کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ جب تک کہ اس کے آنر کو واپس نہیں کروں گا میرا گھنہ معاف نہیں اور اگر آنر کا پتہ نہ چلے تو یہ مال کہلاتا ہے رد مظالم مرجے کو دینا پڑتا ہم مرجے سے ایک فتوہ لینے کو تیار نہیں ہیں یہ اپنی ساری پروپرٹی مرجے کو دینے کو تیار ہے کیونکہ وہ اسلام کو جانتا ہے اور ہمارے پاس سوائے نام کے اسلام کے کچھ ہی نہیں ہمارے پاس وہ سب سوٹ کیس لے کے آیا کہا یہ سارا وہ حرام مال ہے کیونکہ کوئی غنڈا اور بدماش اتنا کمپلیٹ ریکارڈ اپنے پاس نہیں رکھتا کیا صبح آٹھ بجے میں نے کس کو لوٹا گیارہ بجے میں نے کس کے سینے پر بھی سال رکھا دو بجے میں نے کس کی جیب کاتی کسی کے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا غنڈے بدماش کے پاس کہاں سے ریکارڈ آئے گا تو یہ ساری زندگی حرام پیسہ ہے پتہ نہیں کس کس کا اور ایسے مال کا مالک صرف مرجے یہ میں آپ کے پاس لے کے آیا آقا عبر اجردی نے کہا دیکھیں مسئلہ ہے تو مسئلہ جب وہ خود آ کے مسئلہ پوچھ رہا ہے تو مسئلہ بتانا باجیب آقا عبر اجردی نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ کہ تم نے کوئی جائز اور حلال کام اپنی زندگی میں نہیں کیا کہا کچھ نہیں کیا جب سے ہو سمالہ اسی غنڈا گردی میں گینگ کو جوائن کیا آج اس کا چیپ بن گیا سب گینگ وینگ توڑ دیا لیکن ساری چیز میرے پاس حرام کی تو کہا کہ اس کا مطلب جو ڈریس تم نے پہنا یہ بھی مال حرام کا کہا کہ ہاں یہ بھی مال حرام کا کہا جب یہ بھی مال حرام کا تو خالی بیوی کا زیوہ بیچنا انف نہیں خالی پروپٹی بیچنا انف نہیں ہے یہ بھی حرام ہے تم اس کے مالک نہیں ہو یہ بھی اتار کے دینا پڑے گا مسئلہ مسئلہ ٹھیک ہے وہ انڈر ویر مت اتارو لیکن یہ اوپر کا ڈریس ہے یہ اتار کے دینا واجب ہے ہم اور آپ ہوتے تک کیا کہتے ہیں اسی وقت مرجے کو دو گالیاں نکالتے ہیں کہ ایک تو ہم آئے آپ کو ملین اور بلین دیکھے جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ ہمارا شکریہ آدھا کریں بجائے اس کے کہ آپ ہمارا ہاتھ چومیں آج تو خمس دینے والا بھی مرجے سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے جس کا ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خمس کا ہم سے کیا بھلو شہزادی کا مال ہے اہلِ بیعت کا حق ہے جو ان کے نائب کو پہنچا رہے ہیں اس میں ہماری ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کہ ہماری رسپیکٹ کی جائے پھر جتہ ہم دیں پورا نہ صحیح تو ایٹلیس ففٹی پرسنٹ تو ہم کو واپس کر دیں امام کے مال سے کام کریں اور پوری قوم کے سامنے دھونس جمائیں کہ دیکھو ہم ہیں کتنے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے لیکن وہ ٹاپک ابھی رہیں گے بہت زیادہ سٹرونگ ہو جائے گا آگائب روجردی نے کہا کہ کیوں کہ تم سچی توبہ کرنے آئے ہو تو میری ڈیوٹی ہے تو میں پورا مسالہ بتاؤں یہ کپڑے بھی تمہیں اتارنا ہے without any hesitation ایک بار اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا کوچ کا ریٹن ٹکٹ دکھائیا کہ بس یہ چھوڑ دیجے اور اپنے کپڑے اتار کے ان کو دے دی اور یہ کہہ کہ وہ چلا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اب میرا گناہ معاف ہو گیا ہم تو بس ایک ستر مرتبہ استغفراللہ پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں گناہ معاف ہو گیا اس نے کہا شکر ہے خدا آگائب روجردی کی آنکھوں میں آنسو آگا ایسی سنسیر توبہ رسول اور امام کے زمانے میں بھی ایسے واقعات کتنے کم ہیں ریئر اگر آج کے زمانے میں ایک بار اشارے سے اسے بولایا کہا یہ تو کیپٹر کلوس لیکن اب تم جا رہے ہو بی بی بچے کسی اور کے گھر میں بیٹھے ہیں کوئی تمہارے پاس جاب نہیں ہے کیا کرو گے کہا اللہ مالک کہا نہیں ایک چھوٹی سی رقم ایک چھوٹا امانڈ پر سنسو پانڈ کہا کہ یہ میرا پرسنل پیسہ ہے میں تمہیں لون دیتا ہوں جب ایسیت ہوتا ہے یہ واپس کر دینا اور یہ کہہ کہ اسے رخصت کیا وہ جب باہر نکلا یہ اب آگاہ انساریان کے جو سائیڈ میں بیٹھے ہوئے عالمیں کہہ رہے ہیں یہی آدمی باہر نکلا جو آپ کو نظر آیا تھا یہ جو اس کا انڈیسن قسم کا ڈریس کوٹ تھا وہ اس لیے کہ آگاہ بروجردی نے اس کے کپڑے اتروان اب بات ختم ہوگی آگاہ حسین انساریان کہتی ہیں کہ میرے ٹیچر کئی بار اپنے لیکچر میں یہ واقعہ ریپیٹ کیا کہ ایسا بھی توبہ کرنے والا مومن آج کے اس دور میں ہے خالی رسول اور امام کا پیریٹ نہیں آج آگاہ حسین انساریان کہتے ہیں کہ اب میرے اپنی ایڈیوکیشن کمپلیٹ کر چکا اور اس لیویل پر آ گیا کہ حوضہ علمیہ کی طرف سے مجھے دیورنگ رمضان اور محرم تبلیغ پر ڈیفرنٹ سٹیز میں بھیجا جاتا ایک بار میں تہران گیا تہران سب سے بڑا ایران کا شہر تھا اور یہ شاہ کا زمانہ ہے لیٹ سیونٹیز سب سے زیادہ کرپ شہر تھا چنانچہ وہاں کسی انکسپیرینس آلیم کو نہیں بھیجتے جب خاصہ انکسپیرینس گھن کر لیا ان کو تہران بھیجا گیا اب جا کے انہوں نے دیکھا تہران ویسا ہی تھا کہ پیریس بھی تہران کے سامنے کچھ بھی نہیں شاہ کی زمانے کا تہران مگر پھر یہ دیکھا کہ تہران کے سرٹن ایریہ جہاں پہ اتنے پوائیس اتنے ریلیجس لوگ کہ قم میں بھی ایسے لوگ نظر نہیں آتے آدمی یقینا وہ انکوائری کرتا ہے کہ آخر ایسے شہر میں کیسا پتہ چلا کہ استہران ایک ملینر ہے اور جو اپنا سارا پیسہ صرف ضروری خرچہ روک دین کے پروپیگیشن میں لگا رہا تبلیغ کرتا تبلیغ میں خود انوالو نہیں ہوتا علماء قبول آتا اس لیے کہ جس کا کام ہے وہی کر سکتا کوئی میڈیکل سینٹر ڈاکٹر کے بغیر نہیں جل سکتا لیکن اسلامی آرگنائزیشن مسجدیں اور امامبادے بغیر علماء کے چل رہے ہیں اور ما شاء اللہ پبلیغ اتنی بڑے اچھے چل رہے ہیں چلا کی دکھائیے کوئی میڈیکل سینٹر جس میں کوئی ڈاکٹر نہ وہ صحیح وہ صحیح اسلام کو جانتا تھا کہ اگر دین کا کام کرنا ہے تو پیسے والا پیسہ دے سکتا ہے گائیڈ لائن نہیں دے سکتا وہ ایک عالم ہی سمجھ سکتا جو نہ تھے جگہ جگہ وہ چھوٹے چھوٹے اسلامی سینٹر قائم کرتا ہے علماء پوائنٹ کرتا ہے جو تبلیغ کر رہے ہیں اور اس کے ایفیکٹ آ رہے ہیں معاشرے پر اب ان عالم کو بڑا شوق ہوا آگا ہے حسین انساریان کو کہ شاہ کے اس زمانے میں اتنے کرپ تہران میں ایسا کون پیسے والا آ گیا غریب لوگ تو پھر بھی دین کی خدمت کرتے جا کے ان سے ملے بہت ہی متاثر ہوئے اس کا چہرہ بھی ایسا پوائس باہر نکل رہے تھے تو تہران کے ایک آدمی نے کہا آپ کو معلوم ہے کہ کون آدمی یہ وہی آدمی ہے جو آج اسے تیس سال پہلے تہران کا گینگسٹر تھا آقا برو جردی کے پاس جا کے توبہ کی انہوں نے اس کا ڈریز بھی اتروا لیا اب یہ چینج ہوا تو ایسا چینج ہوا ہے چنانچہ اس سے ان کو محبت ہو گئے اور ریگولر اس سے ملنے جانے لگے دس سال گزر گئے ایٹی سیون ایٹی سیون وہ سال تھا جب سیونٹین ربیل اول کو رسولِ خدا کی خوشحالی کی محفل میں اسٹین مور میں یہاں پہ لیکن باہر مار